شہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا والملائکة و اولو العلم قائما بالکس السلام علیکم و نحتواللہ و برکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین و بعد آج ہم لوگ جو ہے جو کتاب شروع کریں گے وہ ہے کتاب الزکاة زکاة دو طریقے لکھا جاتا ہے علیف کے ساتھ اور واو علیف کے ساتھ اس لئے جو دونوں طریقے آپ کے سامنے لکھا گیا ہے تاکہ کوئی دکت اس میں نہ ہو زکاة کی کتاب اور آج ہم لوگ جو پڑھیں گے وہ مقدمات الزکاة مقدمہ کی جمع مقدمات اور مقدمہ کہا جاتا ہے ابتدائی باتیں شروع کی باتیں وہ یہ زکاة کے مسائل نہیں رہیں گے بلکہ زکاة کی شروع کے کچھ بحثیں رہیں گی جس سے ہمیں اس کتاب کے سمجھنے میں آسانی ہوگی انشاءاللہ جو ہے تو مقدمہ کہا جاتا ہے اس چیز کو جو پہلے پیش کی جائے سامنے کر دیا جائے تو مقدمات یعنی پیشگی کچھ باتیں ہم تجمہ کر سکتے ہیں مقدمہ حضرت زکاة یعنی زکاة کی ابتدائی کچھ باتیں انشاءاللہ ہم لوگ آج پڑھیں گے جو ہے اس میں سات مسائل ہمارے ہاں ذکر ہیں پانچ ہم نے آپ کیا لکھے ہیں اگر موقع رہے گا تو چھٹا اور ساتوہ بھی انشاءاللہ پڑھیں گے اور اگر موقع نہیں رات پھر انشاءاللہ اگلے درس میں انشاءاللہ اس کو لیا جائے گا پہلا مسئلہ ہے تاریف الزکاة قبل اس کے کہ ہم زکاة کی تاریف کریں زکاة ہمارے ہاں جب بولا جاتا ہے تو تصور کیا ہوتا ہے زکاة بولنے سے مال کا کچھ حصہ اللہ کے راستے میں دینا جو کہ اسلامی فرائض میں سے کیا ہے ایک فریضہ ہے اللہ رب العزت نے نماز کے ساتھ کس کا تذکرہ کیا قرآن میں زکاة کا اقیم الصلاة و آتو الزکاة اقیم و آتو دونوں فعل امر ہیں اقیم قائم کرو آتو دو نماز قائم کرو زکاة دو دونوں آڈر اللہ کی طرف سے گویا فریضہ آئی اللہ رب العزت کا زکاة کیا اسلامی فرائض میں سے ایک فریضہ ہے زکاة عموماً اموال میں ہوتی ہے جس شکل میں بھی ہوں اور خاص طور پر ان مالوں میں ہوتی ہے جو مال نمو پاتے ہیں نمو پاتے ہیں نہیں بڑھتے ہیں زیادہ ہوتے ہیں چاہے وہ تجارت ہو چاہے وہ جانور ہوں چاہے وہ روپیا پیسہ ہو چاہے جو ہے کیا بولتے ہیں کھیتی باڑی ہو آدمی چند بیجھ ڈالتا ہے اور بورے اور کیا بولتے ہیں کئی کے ٹن کے آئے ہو گلے حاصل کرتا ہے سب میں اللہ نے زکاة رکھی ہے اس کے مقاسید ہیں انشاءاللہ اس کا بیان ابھی آگے آئے گا تو یہ زکاة جو ہم لوگ بولتے ہیں لفظ زکاة یہ ہے کیا پہلا مسئلہ ہمارا اسی سلطلے میں تعریف الزکاة زکاة کی تعریف زکاة کو پہچنوایا گیا ہے زکاة عربی زبان کے کس لفظ سے آیا ہوا ہے یہاں پر کہتے ہیں از زکاة فی اللغتی زکاة لغت عرب میں ان نماؤ وزیادتو نماؤ کہتے ہیں کس کو یا نماؤ کہتے ہیں کس کو نماؤ پانے کو بڑھنے کو نماؤ یا نماؤ نماؤن معنی ہوتا ہے نمو پانا بڑھنا کسی چیز کا اگنا پودا ہوتا ہے ایک بیج اتنا چھوڑا سا ہم لوگ اس کو زمین میں ڈالتے ہیں وہ ایک بیج سے دو تین شکل اختار کر لیتا ہے اس میں ڈنٹل نکل آتا ہے اس میں پتے نکل آتا ہیں کونپلے نکل آتا ہیں آگے چل کے شاکھیں نکل جاتی ہیں تو یہ نمو ہے اور وہ بڑھتے بڑھتے کیا ہوتا ہے تناور درخت ہو جاتا ہے بعد میں خود وہ فل دینے لگتا ہے ایک بیج ڈالا گیا تھا لیکن اب کیا ہو گیا وہ نفع بخش ہو گیا ہے سیکڑوں ہزاروں فل کیا کرتا ہے وہ پیدا کرتا ہے تو زکاة کا اصلی معنی ہے نمو کا اور دوسرا معنی ہے بڑھ جانے کا زیادہ ہو جانے کا زکاہ یزکو زکاةن معنی ہوتا ہے بڑھ جانا نمو پانا ہے نا ساف سترا ہو جانا تیسرا معنی ہے ساف سترا ہونے کا کئی بانے گویا ہے نمو پانا اگنا یا بڑھنا یا کیا مانا اس کا ساف سترا ہونا ساف سترا ہونا اور ایک زکاة کا مانا اور ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کسی کے تعریف کرنا اس سے ہم لوگ تذکیہ بولتے ہیں کیا بولتے ہیں اپنے نفسوں کو بہت پاک صاحب مت قرار دو یہ تو تذکیہ ہم لوگ لکھاتے ہیں لوگوں مشایق سے تذکیہ لکھاتے ہیں بھائی بھیجنا ہے ہمیں کانکزات بھیجنا باہر جو ہے ہے نا پڑھنے جانا ہے تذکیہ لکھ دیجئے تذکیہ ہوتا ہو جو کریٹر سرٹیفکٹ کے زمن میں آتا ہے تو وہ بھی تذکیہ بھی لفظے زکاة ہی سے ہے زکاہ یزکو ہی سے ہے وہ مزدر بدل جاتا ہے زکاہ یزک کی تذکیہ تل فیل بدل جاتا ہے اس کا جو ہے تفیلہ میں چلا جاتا ہے لیکن مادہ وہی ہے زا کاف یا یا زا کاف واو مادہ وہی ہے تو یہاں پر زکاة جو ہے گویا نمو کے معنی میں اضافے اور بڑھنے کے معنی میں اور اس طریقے سے ہم نے معنی بیان کیا پاکی اور صفائی کے معنی میں اور دوسرا معنی بیان کیا ہم نے کس کے معنی میں تعریف کے معنی میں مدہ اور تعریف کے معنی میں تو یہ سارے معنی لفظے زکاہ میں پوشیدہ ہیں زکاة میں پوشیدہ ہیں شریعت میں اچھا دیکھئے اب آپ کہیں کہ زکاة کا اگر یہ یہ معنی ہوتا ہے تو کس طرح فٹ کیا جائے گا تو نمو کے معنی میں اگر ہم زکاة لیتے ہیں لوگو یہ تبار سے نمویں بڑھنے کے معنی میں تو حقیقت میں زکاة دینے سے مال گھڑتا نہیں ہے مال کیا ہوتا ہے اللہ قصول نے کہا مَا نَقَسَ مَعْلُم مِّن صَدَقَتٍ اللہ قصول کی حدیث صحیح حدیث ہے کبھی بھی مال صدقے سے گھڑتا نہیں کیا ہوتا ہے بڑھتا ہے بڑھنا دو کسیم کو ہوتا ہے ایک بڑھنا حصی طور پر ہوتا ہے ایک بڑھنا مادی طور پر ہوتا ہے مانوی طور پر ہوتا ہے حصی یعنی محسوس کرتے ہیں کہ مال ہمارا بڑھ رہا ہے آپ زکاة دیتے ہیں ہر سال آپ ایک لاکھ روپیہ زکاة نکالتے ہیں دو لاکھ روپیہ زکاة نکالتے ہیں تو آپ سوچیں گے کہ ہمارا مال اتنا رہے کہ اس سال ہم نے اگر ایک لاکھ زکاة دی تو اگلے سال ہم دو لاکھ زکاة دیں اس سال دو لاکھ زکاة دیں اگر ہم نے کتنا زکاة دیں ہم چار لاکھ زکاة دیں آپ کوشش کریں گے کیوں کیونکہ آپ کو بھی لذت ملتی ہے ہمارا مال مستحقین تک کیا ہوتا ہے وہ پہنچتا ہے اب وہ اگلی سال اگر بچارے آئیں گے ہمارے پاس نہیں رہے گا تو محروم ہو جائیں گے تو آپ کیا کریں گے کوشش کریں گے کہ اپنے کمائی کو ڈبل کریں تو گویا زکاة دینے والا کیا کرتا ہے خود اس بات کی فکر میں رہتا ہے کہ اس کا مال کیا ہو جائے وہ مزید پڑے اور مزید اللہ کے راستے میں کیا کرے وہ خرچ کرے ہے نا اور اضافہ جو ہے یا زیادتی اسی معنی میں زیادتی سے مرات یا تو دنیا بھی زیادتی ہے یا تو اخر بھی زیادتی کہ آدمی کیا کرتا ہے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اپنے عجر و ثواب میں کیا کرتا ہے وہ زیادتی کرتا ہے مَسَلُ الَّذِينُوا اِنْفِقُونَ عَمُواْلُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَسَلِ حَبَّةٍ أَنْبَةَ السَّبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُمْبُلَةٍ مِّيَاتُ حَبَّةٍ واللہ يُضَعِفُ لِمَيِّ شَاء وہ یا زکاة دینے والا اپنے نام آمال میں کیا کرتا ہے وہ اضافہ کئی گناہ اضافہ کرتے رہتا ہے اور تطہیر سے مرات کیا ہے یہ ایک فریضہ اسلام ہے جس کو دینے کے بعد مومن یہ محسوس کرتا ہے کہ ہمارا مال پاک ہو گیا ہے اور اللہ نے گناہوں سے ہم کو کیا کیا ہے پاک کر دیا ہے فریضے کی ادائیگی صرف مال کو پاک نہیں کرتی ہے بلکہ ادا کرنے والا شخص اس کے گناہ بھی اللہ کیا کرتا ہے ختم کر دیتا ہے یہ شریعت کا اصول ہے اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُضْحِبْنَ السَّيِّئَاتِ نیکیوں کیا کرتی ہیں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں ختم کر دیتی ہیں آپ کوئی بھی نیکی کرتے ہیں لیکن آپ کی برائی بھی اللہ تعالی کیا کرتا ہے وہ مٹاتے جاتا ہے محبت کرتے جاتا ہے یہ نیکیوں کا فائدہ ہے نیکیوں پر اجر سواب الگ مرتب ہوتا ہے لیکن اس کا ایک فائدہ کیا ہے کہ گناہ بھی آپ کے مٹتے ہیں آپ وضو کرتے ہیں اس کے بعد مسجد کی طرف جاتے ہیں آپ ہر قدم پر کیا ہوتا ہے اللہ تعالی ایک درجہ بلند کرتا ہے اور کیا کرتا ہے ایک گناہ مٹاتا ہے اور کیا کرتا ہے ایک نیکی لکھی جاتی ہے ہر قدم پر نیکی لکھی جارہی ہیں تو سمجھ مہا رہا ہے کہ نیکی کے کام ہے اللہ اس کے بدلے میں نیکی کے بدلے میں کیا کر رہا ہے گناہ بھی مٹا رہا ہے اور کیا کر رہا ہے درجات بھی آپ کے کیا کر رہا ہو بلند کر رہا ہے تو یہ نیکیوں کا اصول ہے زکاة دینے سے بھی کیا ہوتا ہے ہمارے سواب میں تو اندراج ہو گئے جتنی اچھی نیت ہوگی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی اتنا ہی زیادہ سواب اور وہ سواب صرف سات سو گناہ تک نہیں ہے کہاں تک ہے جس کے لئے اللہ چاہتا ہے اس کے لئے کیا کرتا ہے کئی گناہ بڑھا دیتا ہے سواب کئی گناہ بڑھاتا ہے اور یہ کئی گناہ کتنا ہوتا ہے جس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابی رسول خالد بن ولید کا ایک دوسرے صحابی جو مہاجر تھے ان سے جھگڑا ہوا حضرت خالد ان کو گالی دے دی اللہ کے سول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لَا تَصُبُّ أَصْحَابِ فَوَلَّذِي نَفْسِ بِيَدِ لَوْ أَنْفَقَ أَحَدُكُمْ مِسْلَ أَوْهُدٍ زَعَبَ مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِیفَ اللہ کے سول نے کہا میرے صحابہ کو گالی مت دو قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم میں کہا اگر کوئی آدمی آج اوہد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے اوہد پہاڑ چھوٹا موٹا نہیں ہے تاکہ پانس سے سات کلومیٹر تک فیلا ہوا پہاڑ ہے ایک کلومیٹر آج کلومیٹر چوڑائی ہے تو اتنا بڑا پہاڑ کتنا ٹن ہوگا ہم لوگ کتنا میٹریک ٹن ہوگا ہم لوگ اندازہ نہیں کر سکتے اتنا سونا اللہ کے سول نے کہا کوئی تم میں کہا آج کسے کہنے خالدن ولید اسی جو فتح مکہ کے بعد اسلام لائے ہیں تم میں کہا کوئی فتح مکہ کے بعد اسلام لانے والا اگر کوئی اوہد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمُ وَلَى نَصِیفَ تو انہوں نے جو سیر آدھا سیر اللہ کے راستے میں خرچ کیا غلہ خجور اس کے برابر یہ سونا جو نہیں پہنچے اب آپ اندازہ کیجئے اللہ نے کتنی قبولیت کا درجہ ان صحابہ اکرام کو دیا ہے جو مہاجرین تھے بچارے جو سابقین اولین تھے ان کو اللہ نے کتنا درجہ دیا ہے تو یہاں پر جو ہے تطہیر کس سے ہوتے ہیں تطہیر زکاة دینے سے نیکیاں کرنے سے یہ زکاة جو ہے زکاة سے تطہیر ہوتی ہے اللہ پاک کرتا گناہوں سے اللہ نے ارشاد فرمایا خُض مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُتَحِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِيهَا تُتَحِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِيهَا اے نبی آپ لوگوں کے مالوں سے اہل ایمان کے مالوں سے صدقہ لیجئے زکاة لیجئے زکاة سے مولانا زکاة ففروضہ ہیں ان سے زکاة لیجئے آپ آپ زکاة لے کے کیا کریں گے تُتَحِّرُهُمْ آپ ان کو کیا کریں گے پاک کر دیں گے وَتُزَكِّيْهِمْ بِيهَا اور ان کے نفس کا آپ تذکیہ کر دیں گے یا ان کے اندر سے اور باہر دونوں سے آپ پاک کر دیں گے بیرونی طور پر پاکی کیسے ہوگی معلوم ہوگا کہ آدمی زکاة دیتا ہے صحابِ ایمان میں سے ہے منافق نہیں ہے اور اندرونی تعانیت کیا اللہ قصر کے دعا ان کو ملے گی اللہ نے آگے شاہد وَسَلِّ عَلَيْهِمْ فَإِنَّ سَلَاةَكَ سَكَنُ لَهُمْ اے نبی ان کے لئے آپ دعا رحمت کیجئے اس لئے کہ آپ کے دعا رحمت ان کے لئے سکون کا اتمنان کا باعث تو یہ ہے تطہیر ہے نا اور یہ ہے مدھ کے معنی میں تو یہاں پر زکاة کے لغوی معنوں کا جو ایک طریقے سے ہم نے چسپا کیا کس پر زکاة کے حقیقی معنی پر شریعت میں زکاة کیسے کہی آتی ہے عبارتن ان حق یجبو فی المال اللذی بلغ نسابا مؤینا بے شروط مخصوصت لطائفت مخصوصا کتاب میں عبارت موجود ہیں اگر لکھنا چاہیت اتنی ہی ہے عبارتن ان حق یہ زکاة لفظ یہ تعبیر ہے ایک ایسے حق کی حق ہے ہی گویا یہ کیا ہے اللہ نے ایک حق ہمارے مال کے اندر آئیت کیا ہے جو کس کا ہے مستحقین زکاة کیا آپ کہہ سکتے ہیں جو آٹھ قسموں پر کیا ہے مشتمل ہے اینما صدقات للفقرائی والمساکین والعملین علیہ والمؤلفت قلوبوں فی الرقابی والغارمین و فی سبیل اللہ و ابن سبیل آٹھ لوگ ہیں ہے نا ان کو کہایا تھا مستحقین زکاة مستحقین زکاة تو یہاں پر جو ہے ہمارے ہاں کا عبارتن ان حقن یجبو فی المال اللذی بلغ نسابن مؤینا یہ جب ہم زکاة بولتے ہیں تو زکاة گویا تعبیر ہے ایک ایسے حق کی جو اس مال میں واجب ہوتی ہے جو مؤینا نساب کو پہنچ چکا ہے ہر مال میں زکاة نہیں ہوتی کس مال میں جو معین نساب کو ہر مال کا اپنا اپنا نساب ہوتا ہے کھیتی کا اپنا الگ نساب ہے ہے نا سونے کا الگ نساب ہے چاندی کا الگ نساب ہے تجارت کے اموال کے الگ نساب ہے اس سارے نساب ہیں ہے نا نسابیں معین کو پہنچ چکا ہے مخصوص مخصوص شرطوں کے ساتھ اس کی شرطیں مخصوص ہیں وہ سب شرطیں ہیں اور وہ نساب ساری چیزیں آگے آئیں گی لِتَعِفَتِن مخصوصہ جو مخصوص لوگوں کے لیے ہیں اور مخصوص لوگوں نے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت میں ذکر کیا ہے کہ آٹھ قسم کے ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ مستحقینِ زکاة ہیں ترجمہ آپ آسانی سے لکھ سکتے ہیں کہ زکاة ایسے حق کو کہا جاتا ہے حق جو اس مال میں واجب ہوتی ہے یا حد حق ہے تو واجب ہوتا ہے جو اس مال میں واجب ہوتا ہے جو معین نساب کو کیا ہو چکا ہے یا ایک مقرر نساب کو پہنچ چکا ہے مخصوص شرطوں کے ساتھ مخصوص لوگوں کے لیے مخصوص شرطوں کے ساتھ مخصوص لوگوں کے لیے گویا زکاة وہ حق ہے جو ایسے مال میں واجب ہوتا ہے جو ایک معین نساب کو پہنچ چکا ہے اور اس کی شرطیں مخصوص ہیں اور اس کے مخصوص لوگ ہیں جو زکاة لیں گے جو زکاة کا مستحق ہوں گے کیوں فرض کیا گیا اس کو کہتے ہیں بندوں کی پاکی کے لیے اور ان کے نفس کے تذکیے کے لیے صفائی سترائی کیلئے اللہ نے اشارت فرمایا خود من اموالیم صدقتن تطاہیر و متزکیم بیہا اور یہ زکاة سبب ہے ذریعہ ہے الفت و محبت کے عام کرنے کا اللہ کے سلسل صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سن دس نبوت ہجری میں بھیجا کہاں پر یمن کیا کہاں سب سے پہلے ان کو دعوت دینا شہادت اللہ الہ الا اللہ و انی رسول اللہ کی فَإِنْهُمْ عَتَاؤُوا لِذَلِكُ اگر وہ یہ بات مان لیں فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ اَفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَالْلَيْلَةِ ان کو بتلانا ہے کہ اللہ نے ان کو اوپر پنج وقتہ نمازیں فرض کی ہیں دن و رات میں ملا کر کے فَإِنْهُمْ عَتَاؤُوا لِذَلِكُ اگر وہ اس کو بھی مان لیں فَأَخْبِرْهُمْ تو ان کو یہ بتلانا أَنَّ اللَّهَ اِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً فِي أَمْوَالِهِمْ کہ اللہ نے ان کو اوپر کیا کیا ہے ان کے مالوں میں زکاة فرض کی ہے کس لیے تُو خَذُ مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُ الْا فُقَرَائِهِمْ جو ان کے امیروں سے لی جائے گی اور ان کے فقیروں کو دے دی جائیں گی اگر معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ مالدار لوگ متوسط لوگ اپنے مالوں کی زکاة نکالتے ہیں اور وہ زکاة معاشرے کے وہ لوگ پاتے ہیں ہر سال ہر فصل پر اگر وہ گلہ ہے تو ہر فصل پر وہ لوگ پاتے ہیں جو معاشرے میں استطاعت نہیں رکھتے بھی زندگی جینے کی تو معاشرے میں ہو گئے کیا نفرت باقی رہے گی انسیت فیلے گی عام ہوگی محبت فیلے گی ایک آدمی اپنا فریضہ ادا کر رہا ہے اور ایک آدمی اس کے لینے کا مستحق ہے یہ مستحق سوچے گا دعا کرے گا کہ بچارے سلامت رہے کم از کم ہم کو کیا ہوتا ہے چھے مہینے میں سال میں کیا ہے اتنا مل جاتا ہے جسے ہماری کفالت ہو جاتی ہے یہ دعا کریں گے ان کو برا بھلا نہیں کہیں گے ان کی بدخواہی نہیں کریں گے لیکن جہاں پر سرمایہ دارہ نظام ہوتا ہے وہاں پر کیا ہوتا ہے اسٹیٹس الگ الگ ہو جاتے ہیں یہ بنگلے والے ہیں یہ فیلیٹ والے ہیں یہ پانچ لوگ ہیں پانچ شریعے کے رہنے والے لوگ ہیں ہے نا اور یہ کون ہے یہ فٹیچر لوگ ہیں یہ جا کے جھوکی جھوپڑی میں نہیں کوئی لینے دینا نہیں وہ اس کو سلام کلام کرنا تو دور کی بات ہے اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا ہے very very dirty persons بہت گندے لوگ ہیں ہے نا حالانکہ وہ گندگی ان کی مجبوری ہوتی ہے ان کو روترانے کا سابون نہیں مل سکتا ہے شیمپو نہیں مل سکتا ہے پانی نہیں مل سکتا ہے ان کے پاس کپڑے نہیں ہوتے رہنے کے لیے وہ جگہ ایویلیبل نہیں ہوتی ہے جہاں پر ان کے کپڑے گندے نہ ہو تو یہ مسائل ہے ان کے ساتھ تو یہاں پر زکاة جو ہے کیا کرتی ہے وہ انسیت اور محبت کیا ہے وہ پیدا کرتی ہے آپ دیکھ لیجئے اسلامی مالک جہاں پر کچھ حد تک اسلام کا نظام نافذ ہے جہاں پر کفالت غریبوں کی اور ضرورت مندوں کی ہوا کرتی ہے آپ وہاں پر دیکھ لیجئے وہاں پر غریبوں کی الگ جھوپڑی نہیں ہوتی ہے سب اسی معاشرے میں رہتے ہیں بس کوئی امیر ہے تو کوئی اس امیر کی زکاة لینے والا ہے سب وہی پر رہتے ہیں کبھی غریب امیروں کے لیے بدعا نہیں کرتا ہے جس طرح سرمایہ دارہ نظام میں کیا ہوتا ہے تحریکیں اڑتی ہیں کیا کرو بولے کمپنیاں جلا دو فیکٹریاں جلا دو لوٹ لو ان کے مال کو ہے نا اور تحریکیں شروع ہوتی ہیں اور باقادہ مزدور کے لیے شاعری کرنے والے لوگ مزدوروں کے لیے تقریر کرنے والے لوگ مزدوروں کے لیے پارٹیاں الگ سے بنتی ہیں اس طرح اسلامی مملکتوں میں کبھی نہیں ہوا ہے اور اگر اسلامی نظام رہے آ رہا تو کبھی نہیں ہوگا کیونکہ اللہ رب العزت نے کیا کیا ہے حقوق کا توازن رکھتا ہے یہ اللہ کا فضل ہے کس کو اللہ زیادہ دے رہا کس کو کم دے رہا ہے لیکن جس کو زیادہ دے رہا اس کو آزاد نہیں چھوڑا اللہ نے اس کے اوپر حقوق قائد کر دی ہیں تمہارے اوپر حقوق ہیں ان کے ان کی کفالت معاشرے میں تم کو کرنی پڑے گی وہ چاہے فریضے کے نام سے کرو تم کو کرنی ہیں تو یہ ہے زکاة کا جو ہے فائدہ کہ اس سے الفت و محبت کی اشاعت ہوتی ہے اور ایک مسلم سوسائٹی کے افراد کا تکافل ایک دوسرے کی کفالت لینا ایک دوسرے کی ذمہ داری لینے کا جذبہ بیدار ہوتا ہے آج ہمارے کتنے لوگ ہوں گے بچائرے آپ اپنے ہی یہاں اندازہ کر لیجئے انہیں محلے کے اندر الحمدللہ مسلمان گرچہ ہاں اسلامی حکومت نہیں ہے لیکن مسلمان باشعور ہیں اللہ کا کرم ہیں معاشرے کے اندازہ کوئی بیوہ رہتی ہے یتیم بچے ہیں گوربان فقیر ہیں کوئی پریشان حال ہے تو ہماری معاشرے سے لوگ تنظیمیں بنا کر کے اور کیا بلتے ہیں مختلف کی آگر گروف سے بنا کر کے کیا کرتے ہیں ان کی کفالت کرتے ہیں بیوہ ہے اس کے یہاں ہمیں مہینے کا دو ہزار روپیہ کھرچے کے طور پر راشن کے طور پر اتنا گیا ہوں اتنا چاول اتنا تیل اتنی شکر اتنا دار لیفظہ میں پہنچانا ہے ہے نا اگر کوئی ضرورت پڑی تو اس کی بھی ہمیں مدد کرنی ہے باقادہ ان کے ہاں ریجسٹر پر اندراج رہتا ہے بھلے ہی کوئی تنظیم دس ہی لوگوں کیفالت کر رہی ہو لہن کم از کم دس خاندان آپ کے ہاں سے کیا ہو رہے ہیں وہ آپ کی زکاة کے مال سے کیا ہو چل لیں تو یہ کیفالت ہوتی ہے تو غریب لوگوں کو روڈ پر نکل کر کے ہاتھ نہیں فلنا پڑتا ہے لوگوں کے سامنے جو ہے اپنا چہرہ نہیں پیش کرنا پڑتا ہے اور یہ کیفالت جو ہے یہ زکاة کے کیا بولتے نتائج میں سنگ نتیجہ ہے اور اگر یہی کام حکومتیں کرنے لگیں کہ سارے مسلمانوں سے زکاة حکومت اصول کرے گی ان کی پیداوار کھیت میں کیا ہو رہی ہے ان کی پیداوار کیا بولتے تجارت میں کیا ہو رہی ہے ان کی پیداوار دوسرے کاروبار میں کیا ہو رہی ہے وہ دیکھنے کے بعد متعین کرے گے تم کو فلا تاریخ تک کتنی زکاة اسلامی بینک میں یا حکومت کے بینک میں آپ کو جمع کرنی پڑے گی وہ جمع کرے گا اس کے بعد میں حکومت اس زکاة سے ان لوگوں کی کفالت کرے گی جن سے زکاة کی کفالت ہوتی ہے یا جہاں چاہے گی وہ مسلمانوں کے مفاد میں اسلام کی مفاد میں کیا کرے گی وہ خرچ کرے گی تو یہاں پر جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سسٹم انسیت کو محبت کو علفت کو اور ایک دوسری کی کفالت کو کیا کرتا ہے جنم دیتا ہے جہاں پر زکاة نہیں ہوتا وہاں پر کیا ہوتا ہے آدمی صرف اپنا دیکھتا ہے بس اپنے نیچے والوں کو نہیں دیکھتا بلکہ ان کو الٹا کوستا ہے کہ تو غریب کیوں ہو فقیر کیوں ہو الٹا کوستا ان کو جو ہے شریف آنے میں ایک مرتفع دیکھ لیجئے گا کہ زکاة تعبیر ہے ایسے حق کی جو اس مال میں واجب ہوتی ہے جو نساب موین کو پہنچ گیا ہے مقصوص شرطوں کے ساتھ اور مقصوص جماعتوں کے لیے مقصوص لوگوں کے لیے زکاة کیا ہوتی ہے واجب ہوتی ہے دوسرا مسئلہ ہے ہمارے ہاں حکم زکاة اور اس کی دلیلی زکاة کا حکم اور اس کی حکم رات کے ہاں پر کیا ہے جب ہم بولتے ہیں اس کا حکم کیا ہے تو ہم لوگ اصول فق بڑھتے ہیں ہے نا اس میں حکم مرات کیا ہوتا ہے یا تو واجب ہے یا تو حرام ہے یا تو مصطاب ہے یا تو مسنون مباہ ہے ہے نا یہ مقصد ہوتا ہے اس لئے جب حکم پوچھا جائے تو اسی زبان میں جواب دینا ہے کس زبان میں جو فق کے اصول ہیں پوچھا جائے اس کا حکم کیا ہے ہے نا آپ کہیں صرف کرنا ضروری ہے تو مراسم نہیں ہے آپ نے زبان کا استعمال نہیں کیا اس کی ایک لینگویج ہے خاص زبان ہے ہے نا جو اس کو ہم اسطلاع بولتے ہیں اسطلاع فق یا اصول فق ہے نا اس اصول میں بات کرنی پڑے گی تو یہاں پر زکاة کا حکم کیا ہے آپ سمجھ گیا ہوں گے آپ زکاة کیا ہے فرض ہے اور فرض ہی کے متعدادی فرق استعمال ہوتا ہے واجب جس کے درمیان ہمارے ہاں کوئی فرق نہیں آنا فرق کرتے ہیں اس کے اندر فرض کہتے ہیں جو دلیل قطعی سے ثابت ہو اس کو فرض کہتے ہیں اور جو دلیل زنی سے ثابت ہو اس کو کیا کہتے ہیں اس کو واجب کہتے ہیں ان کیا فرق ہے تو فرائز اسلام کہتے ہیں توحید نماز زکاة روزہ حج یہ فرائز ہیں اور بقیہ چیزیں کیا ہوتے ان کے ہاں واجبات میں آتی ہیں ہمارے یہ جو فرق کے دلیلوں میں زنی اور قطعی فرق قطعی دیکھئے وہ تعداد کے اعتباسے بس ونہ دلیل جو ہے اگر ثابت ہے تو کیا بلتے ہیں وہ قطعی و ثبوت ہو یہ وہ ہمارے جو کیا بلتے ہیں عمومن عام مشاہدے کی بات جو کہی آتی ہے کہ زنی و ثبوت اور قطعی و ثبوت اگر بہت زیادہ رواد اس کے ہو گئے ہیں اور ایک جیسے واقعہ کو بیان کر رہے ہیں کہا جائے کہ قطعی و ثبوت ہے ہے نا اور اگر کچھ لوگ بیان کر رہے ہیں یا کچھ لوگ بیان کر رہے ہیں الفاظ مختلف ہو رہے ہیں اس کے اندر تو کہا جائے تھا زنی و ثبوت ہیں ہے نا یہ ایک مشاہدے کی بات ہے بس ونہ جو ہے ہمارے ہاں اگر حدیث ثابت ہے تو کیا ہے وہ وہ قطع و ثبوت ہے ہے نا یہاں پر جو ہے حکم الزکاة زکاة کا حکم کیا ہے ہم کیا کہیں گے فرض ہے یا واجب ہے بنی الاسلام ولا خمس یا ہم نے ابھی دلیل پیش کی اقیم الصلاة و آت الزکاة اللہ نے حکم دیا ہے اور حکم قسمت علاق کرتا ہے واجوب پر اللہ کہ کوئی قرینہ ہو جو اس کو واجوب سے ہٹا رہا ہو کوئی قرینہ ہو جو واجوب سے ہٹا رہا ہو جیسے اللہ نے کہا فیدہ قضیت السلاة جب جمعہ کی نواز ختم ہو جائے تو زمین میں فائل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو ہاں پر فیل امر استعمال کیا ہے جمعہ کے سئے گا فیل امر کا لیکن یہاں پر واجوب کے لئے ہے کیا ارے بھائی اببہ کمانے سے ہم کو کمانے کیا ضرورت ہے گھر میں بچہ بولے گا ہم مجد میں بیٹھیں گے نہیں جائیں کہیں نہیں نکلیں گے یہاں سے یا ہم جا کے گھر میں بیٹھ جائیں گے ہم اللہ کا فضل تلاش نہیں کریں گے تو ظاہری جو بات ہے کہ یہ واجوب کے لئے نہیں بلکہ کس کے لئے ہے وہ استحباب کے لئے مصطحب ہے جن کو ضرورت ہے جائیں تلاش کریں جن کو ضرورت نہیں ہے یا جو اس کے مکلف نہیں ہے وہ جائیں گھر میں سوئے کوئی مسئلہ نہیں ان کے لئے ہے نا نماز تو ختم ہو چکی ہے تو یہاں پر جو ہے امر ہمیشہ واجوب پر دلالت کے لئے ایسا نہیں اگر قرینہ اس کو فیر رہا ہے تو وہاں پر جو ہے وجوب پر دلالت نہیں کرے گا ہے نا بلکہ جو ہے واعستحباب پر دلالت کرے گا یا عباحت پر کیا کرے گا وہ دلالت کرے گا یہاں پر کیا ہے اقامتِ سلاة فریضہ ہے اور کیا بلتے ہیں ادائے زکاة کیا یہ فریضہ ہے ہے نا اسی لئے یہ فعل امر کس پر دلالت کرے گا وجوب پر دلالت کرے گا گویا یہ کرنا ہی کرنا ہے جو اس کے مکلف ہے نماز قائم کرو زکاة دو اگر یہ مشرقین توبہ کر لیں نماز قائم کرنے لگے زکاة دینے لگے تو ان کا راستہ چھوڑ دو اب یہ مسلمان تمہارے بھائی ہیں تمہارے کیا ہی ہے دنی بھائی ہے تو یہاں پڑا دیکھ رہے ہیں کہ حکم اس کا کیا ہے کہ فریضے اسلام ہیں کیا فریضے اسلام ہیں یا اس سے آگے پر کر کے ہم بول سکتے ہیں کہ ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے ارکان اسلام میں سے کیا ہے ایک اہم رکن ہے جس پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے بنیال اسلام علا خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وانا محمد الرسول اللہ ویقام الصلاة ویتائز زکاة وحج البیتی وصومی رمضان دلیل ہمارے آئے ہی ہے واقیم الصلاة وعتز زکاة سور بقرہ آیت نمبر 43 اور دوسری دلیل جو اس سے پہلے میں آپ کے سامنے ذکر کی تھی سور توبہ کی آیت نمبر 103 خُز من اموالہم صدقتا اللہ قصول کو حکم دیا گیا خُز من اموالہم صدقا نبی کو آرر دیا جا رہا ہے آپ ان کے مالوں سے زکاة لیجئے گویا اگر کوئی زکاة نہیں دیتا ہے زکاة واجب تو ہے اگر نہیں دیتا ہے تو ولی عمر کو بھی اللہ نے آرر دیا ہے کہ آپ لیجئے زبردستی اس سے اب آپ سمجھ سکتے ہیں نماز کے بارے میں کہیں نہیں کہا گیا ہے کہ آپ اسے نماز پڑھوائیے لوگوں کو نماز پڑھنے کو کہا گیا لیکن زکاة کے بارے میں کیا کہا گیا کیونکہ نماز کیا ہے صرف اللہ کا حق ہے اور زکاة اللہ کے حق کے ساتھ بندوں کا حق بھی کیا اس میں شامل ہے اس لئے نبی کو بھی تاقید کی گئے خُز من اموالہم صدقا آپ ان کے مالوں سے کیا کیجئے اس لئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہو نے کیا کیا جب لوگوں نے زکاة سے اپنے آپ کو روک لیا کام زکاة نہیں دیں گے آپ کو ہم زکاة اللہ قصور کو دیا کرتے تھے اللہ قصور کو دینے کا حکم تھا ہے نا اور اللہ قصور ہمارے میں دعای رحمت کرتے تھا آپ تو کچھ نہیں کریں گے ہم نہیں دیں گے آپ کو ابو بکر نے کہا اللہ کی قسم وہ ان سے قتال کروں گا جنگ کروں گا یہاں تک کہ ایک رسی بھی اگر اللہ کی نبی کے زمانے میں دیا کرتے تھے تو اس کو بھی دینا شروع کر دی حضرت اوبر نے کہا ابو بکر تم کو ہو کیا گیا ہے تم مسلمانوں سے جنگ کرو گے اللہ رب العزت نے تو یہ کہا ہے اللہ رسول نے تو یہ کہا ہے اور دوسری دیس پیچ کی ہے نا کہ اس میں مجھے حکم دیا گیا لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ کیا کریں لا الہ الاگر وَعَقَامُ السَّلَاةِ اشہدُ اللَّا إِلَا إِلَا اللَّهِ ہے نا فَإِن آگے روایت میں کہ اگر وہ اس جملے کو کہہ لیں فَقَدْ عَسَمُ مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمُواْلَهُمْ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ اگر یہ کہہ لیں گے تو مجھ سے اپنا خون اپنی عزت بچا لیں گے اور ان کا حساب کس پر ہوگا نہیں اللہ پر ہوگا تو حسط عبوبق صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے وہ حق اللہ کا تھا اور یہ کس کا حق ہے مال کا حق ہے زکاة کس کا حق ہے مال کا حق ہے اور اس کے بعد یہ حدیث انہوں نے بیانی کی جملہ انہوں نے کہا اللہ کی قسم کرے ایک رسی بھی دیتے تھی اور اس کو روکلیت کیا کریں گے ہم ان کو ان سے قدال کریں گے حسط عمر کہتے ہیں حسط عبوبقر کہ اس لال کے بعد میرا سینہ کیا ہو گیا وہ کھل گیا کہ بھی ایک فریضہ ہے اس کا انکار کیا ہے خطان جائز نہیں ہے یہ تو یہاں پر جو ہے اللہ حصول کو حکم دیا گیا زکاة اگر کوئی دے نہیں رہا ہے تو اس سے لینا واجب کس کا قول العمر کا جو ذمہ دار ہے اللہ حصول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو کیا بلد متفق علیہ روایت ہے اور اللہ حصول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بلتے ہیں حسط عبوبق کے اس میں کہا یہ روایت میں متفق علیہ ہے سبی بخالی سے مسلم کی روایت ہے تو یہ حدیثوں سے قرآنی آیات سے ثابت ہوا کہ زکاة کیا ہے فریضہ اسلام ہے رکنے اسلام میں سے واجبات میں سے وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ فِي جَمِعِ الْأَمْسَارَ عَلَى وَجُوبِهَا سارے مسلمان سارے شہروں کے پوری دنیا کے اللہ جمی الْأَمْسَارَ جب کہا جاتا ہے فِي جمی الْأَمْسَارَ کہا جاتا ہے سارے دنیا کے مسلمان اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ زکاة واجب ہے کوئی بھی زکاة کے وجوب کا منکر نہیں ہے سارے مسلمان کہتے ہیں زکاة کیا ہے وہ فریضہ اسلام میں سے اور واجب ہے اور صحابے کرام نے اس کے مانعین سے جنگ پر اتفاق کیا ہے آپ کو معلوم ہے حضرت عمر رضی اللہ حضرت عبوکر رضی اللہ نے مانعینی زکاة سے کیا کیا ہے جنگیں کی ہیں اور جنگیں کی صحابہ نے کیا کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں سادیا کے چھوڑ دیا سادیا سادیا مراد کیا ہوا کہ اجمع صحابہ اس بات پر اتفاق صحابہ اس بات پر کہ مانعین زکاة اس لائق ہے اس سے قتال کیا جا یہاں تک کہ زکاة دینے لگی یہاں تک کہ زکاة دینے لگی تو اس سے ثابت ہوا کہ زکاة کی فرضیت کتاب اللہ سے بھی ثابت ہے سنت رسول سے بھی ثابت ہے اور اجمع امت سے بھی کیا ہے ثابت ہے تینوں دلیلیں ہمارے پاس اس مسئلے پر کیا ہے موجود ہیں کتاب اللہ کے بھی سنت رسول کے بھی اور اجمع امت کے بھی اور اس میں ہی سب سے پہلے کہون ہے اجمع صحابہ رضواللہ تعالی مجمعین تیسرا مسئلہ ہے زکاة حکم من انکرہا یعنی من انکرہا زکاة اگر کوئی آدمی زکاة کا انکار کر دے تو اس کا کیا حکم ہوگا نماز کے بارے ہم نے کیا پڑھا تھا من انکرین سلاعت کا یا کیا بولتے ہیں نماز چھوڑنے والا تارکین سلاعت کا کیا حکم ہے کیا پڑھا تھا نماز انکار کر دے تو کافر ہے ترک کرے کوتائی کے بنیاد کفرے اتقاد کفرے اتقاد عملی کا کیا کرے گا مرتقب ہوگا یہ لیکن ہم اس کے اوپر کافر ہونے کا حکم نہیں لگائیں گے اس سے توبہ کرائی جائے گی اور کیا کیا جائے گا اس کو نماز کے لئے مجبور کیا جائے گا اور اگر اس کا جہودن کار کرتا ہے کہ نہیں پڑھنا منہ جانتا فریضہ کیا ہے تو اس صورت میں کیا ہوگا وہ کافر ہوگا توبہ کرائے جائے گا وَإِلَّا اُقْتُتِلَا وَنَا کیا کیا جائے گا اسے قتل کر دیا جائے گا یہ کون کرے گا یہ انفرادی معاملات نہیں ہیں اس طرح احکامات جو بھی ہیں اس کو انفرادی کبھی نہیں سیٹ کرنا اگر آپ انفرادی سیٹ کریں گے تو یہ خواری جوالی بھو آ جائے گی سمجھ رہے ہیں یہ سارے حکامات کن کے لئے ہیں اولوالعمر کے لئے ہیں امیر المسلمین کے لئے ہیں مسلمانوں کے خلیفہ اور ان کے جانشین کے لئے ہیں یہ تو وہ کرے گا اور وہ اپنے مضبوط حد کے ساتھ کرے گا ہم لوگ کریں گے کیا ہوگا شر و فساد فیلے گا آپ نے کسی آدمی کو مار دیا اس کے بھائی لوگ کھڑے ہوئے بھیکیوں مارا بولے نماز نہیں پڑھتا تھا نماز کو اس نے انکار کیا بھی سامنے ہے نا بولیں گے تو بھی جا کم نماز پڑھ رہا ہے یہی تو ہوگا شر و فساد فیلے گا وہ آدمی نماز کے پرواہ نہیں کریں گے کس کے پرواہ کریں گے ایک جان کی ہے نا تو ایک جان لینا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے وہ کون دیکھتا ہے امیر المومنین خلیفت المسلمین جو ہوتا ہے اس کا کام ہے اس کے پاس کیا بلتے مضبوط فوج ہوتی ہے اس کے پاس قوت و طاقت ہوتی ہے اس کے پاس جو اختیار ہوتا ہے اور اس کے پاس اللہ کی کتابوں کے نافذ کرنے کا کابلتے حکم موجود ہے یہ وہ کرے گا وہ افراد کا ٹنشن نہیں ہے افراد کا کام صرف انتباہ ہوتا ہے بس یہ حکم امن انکرہا زکاة کے معاملے میں تھوڑا سا مسئلہ لگے جس نے زکاة کے واجب ہونے کا انکار جہالت کی بنیاد پر کیا ہوں اور بہت سے لوگ بچارے ہیں آج بھی جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں لیکن بڑے شرم سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کو کلمہ نہیں بولنا آتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ان کو نہیں یاد ہے لیکن ہے وہ مسلمان عبداللہ عبدالرحمان محمد احمد کے نام سے زندگی گزار رہے ہیں جے اور بھلے وہ احمد بولنا نہ ہو تو آمد بولتا ہے وہ ہے نا لیکن جو ہے وہ ہے مسلمان کیونکہ مسلم گھرانے میں کیا ہوا ہے وہ پیدا ہوا ہے تو آپ اندازہ کیجئے اپنے آس پاس ان گھرانوں میں جن کے ہاں نماز کا تصور نہیں ہے جن کے ہاں دینی تعلیم کا تصور نہیں ہے جن کے ہاں مذہب کی اسلام کی کوئی روشنی نہیں ہے آپ اندازہ کیجئے ان کے بچوں سے پوچھئے ان کے عورتوں سے پوچھئے اندازہ ہوگا آپ کو ہمیں افسوس ہوتا ہے ہم لوگ کے مرتبہ جو ہے طلاق کے مسئلے پر اپنی گاؤں میں گئے ہم نے گاؤں سے تقریباً پیچھے چالیس کلوڑا دور ایک گاؤں تھا وہاں پر لڑکی کی شادی ہوئی تھی تو لڑکی والے ان کے گھر پر کوئی برے بھی مول ہوئی آتا تھا اس نے کہا شادی کہاں کیا ہو بولے وہ فلان جگہ کی ہیں تو بولے وہ لوگ تو وہابی ہیں بولے وہابی ہیں تو بطلب میں کہ وہابی کیا ہوتا ہے بلے ہم نے نہیں آنتے ہیں ہمارے شدار ہم نے شادی کر دیا وہاں پر بولے وہ لوگ وہابی ہیں وہ لوگ اچھے سے نماز میں کرتے ہیں آمین بولتے ہیں فاتحہ نہیں مانتے ہیں اللہ کے نبی کو نہیں مانتے ہیں اور یہ اور وہ دنیا بھر کے خراپات بکنا شروع جاتے ہیں بولے تو اب کیا کریں بولے بیٹی کو مت بھیجنا بلے اور جتنا دن تم انہیں بیٹی کو بھیجے ہو اس سے نکاہ نہیں کرائے ہو زنا کرائے ہو بولے اس سے دو سال تک بچی رہی تھی جا کر کے ملک سترالی ہم لوگ گئے ہیں بولے دیکھتے ہیں مولوی کو نبڑتے ہیں پوری گاڑی میں بھر کر گیا تقریبا کتابوں کے ساتھ اور ضروری سامان کے ساتھ گئے جو ہوگا اس سے نپٹا جائے گا گئے وہاں پر مولوی نے جب پوری فوج دیکھی جیپ میں بھری ہوئی تو اپنے گھر کے کوٹری میں جا کے بیٹھ گیا اور بیوی کو بولا بتا جو بنا رہا چلے گئے ہیں مولانا صاحب ہے نہیں کتنا آپ لوگ کوشش کیے نہیں نکلا بندہ گھر سے کچھ لوگوں نے بتایا پڑوسی رہنے ابھی تھا یہاں بیٹھا تے گلے پر نہیں نکلا باہر ہو پھر ہم لوگ گاؤں میں گئے گاؤں میں آٹھ دس گھر مسلمان تھے باکیا سب جو ہے تھاکور برہمان سب دوسری ساتھیں تھے ہندووں کی تو ہم لوگوں نے وہاں کے لوگوں اس کو جمع کیا مسئلہ رکھا اس کا باپ بولا تم لوگ وہاں بھی اپنے بیٹی کو ہم لوگ نہیں بھیجیں گے زنا نہیں کرائیں گے بیٹی سی بولو دو سال پہلے سمجھ نہیں آجا تم کو جکا کرائے تو تو بولا ہمیں نہیں معلوم تھا بھلے گولی صاحب نے ہمیں فتوہ دے دیا نہیں بھیج سکتے تو ہم لوگ بولا ہم لوگ گولی صاحب کے پاس گئے تھے وہ آئے نہیں ہیں یہاں پر شاید بناڑس گئے ایسا پتا چلا آئے تم جب بولے نہیں ابھی تو تھے دکان پر لٹھئے کے دیکھ کر کیا ہو بچار سائیکل لے کے گیا گیا شاید اس کو ملے لیکن وہ بندہ بولا میں نہیں آؤں گا بھلے اتنے لوگ آئے ہیں وہ آنے گا ہم کو پکڑیں گے تو ہم آئے گی نہیں ان کے سامنے تو نہیں آیا وہ بولا ٹھیک ہے تم کو جو کرنا کرو جو بھیجو بھیجو نہ بھیجو نہ بھیجو نا بھیجو نا بھیجو منایاں تاو تم جاؤ جو کام کرو وہ ہمٹے دامتے بچار سائیکل لے کے بعد میں آیا بولا بھئیا لے جاؤ وہ تو ہم کو دہوکا دے دیا مولوی جو بولا کیا دھوکا دیا ہے بولے جو ہے کہ بولا ہے تم چاہتا رکھو چاہتا بھیجو کوئی مسئلہ نہیں ہے تمہارا اپنا مسئلہ ہمیں پیٹنے نہیں آئیں گے بیچے گاؤں کے لوگوں نے کہا آپ لوگ لے جانا چاہتے ہیں ابھی ہم بتا کریں گے بچے کو بولے اس مولوی کو سمجھ لیں گے بات بھی ہندو لوگ بول لیتے ہیں ہم لوگ سمجھ لیں گے مسئلہ نہیں ہے اچھا مجھے شرارت ہو جی میں نے کہا یہ بتاؤ جو ہے کہ تم میں سے کون ہے جو پانچ وقت کی نواز پڑھتا ہے تو ایک عورت بولی مجھے نماز ہم لوگ تو کبھی نہیں پڑھتے ہیں البتہ ایک مہینے میں نماز نہ پڑھنے کا مولوی صاحب کو پانچ روپے دیتے ہیں پانچ روپے مہانہ مولوی چندل ہے پر فرد گھر میں پانچ لوگ ہیں پچیس روپے مہانہ ٹیکس بھرو مولوی سب کو معاف کرے لے گا وہ اللہ کیا ہم نے کہا رمضان کا روزہ بھوکے جو لوگ دورے تھے وہ روزہ رہتا ہمنا اللہ نے کھارے پینے کے دیا ہم نہیں رکھتے روزہ ایسے لوگ تھے کلمہ تک نہیں آتا تھا چھے لوگ یہ مولوی بچارے اور جاہل بنا کر رکھیں ہوں سب کو جو ہے نکاح کے مسئلے میں کافر اور مسلمان معلوم ہیں کون کافر ہے کون مسلمان ہے لیکن نماز کے معاملے میں جو اسلام کی بنیاد ہے وہ نہیں پتا ہے تو یہاں پر زکاة کے مسئلے میں میں نے کہا ہمارے معاشرے میں ہیں لوگ اگر ہم لوگ ٹٹولیں ڈھونڈیں آپ پڑوسی کو پکڑ لیجیے آپ کو بھی اور پوچھ لیجیے بھائی تم کو کلمہ آتا ہے کیا کلمہ کا مانا آتا ہے کیا پنج وقتوں نماز پڑھتے ہو کیا زکاة تو چھوڑ دیجیے گریبوں کو کیا پتا زکاة کیا ہوتی ہے وہ لینا جانتے ہیں دینا نہیں جانتے ہو اس مسئلے کو جانتے ہیں یہ زکاة کیا ہے تو یہ چیزیں جس پر اسلام کی بنیاد ہے یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں نہیں ہیں یا جو پچھرا طبقہ ہے جو جڑا ہوا نہیں ہے دین سے ان کے ہاں بلکل نہیں ہیں اور کوئی ڈھکی چھو بھی بات نہیں آپ اپنے بمبی جیسے محول کے اندر آپ کسی مسلمان کو پکڑ لیجیے اس کے بارے میں آپ کو ڈاؤٹ ہو کہ مجید میں نہیں آتا ہے آپ اسے پوچھنے پچھا کلمہ سنا دے تو گارنٹیز کہتا ہوں صحیح سے نہیں سنا پائے گا یا بلکل یاد نہیں ہوگا اس کو چیز آئی کے کہ آپ دوسری ارکان کی بات کرنے پہلے رکنے کی بات کر رہا ہوں گا یہ نماز کے معاملات اور اس کی کیا بولتے ہیں مسائل تو الگ بات ہے جو ہے تو ایسے ہو سکتا ہے کہ زکاة کچھ لوگ جہالت کی بنیاد پر نہیں جانتے ہو بعض لوگوں کھیتی کرتے ہیں اچھے خاصی کھیتیاں کرتے ہیں ٹنوں گلہ پائدہ کرتے ہیں لیکن سب لے جا کر کھاڑک پر بیٹھ ڈالتے ہیں اور پورا پیسہ لاکر کے بینگ میں ڈال دیتے ہیں آپ پوچھیں مجھے زکاة نہیں دیتے ہو بھلے کسی نہیں بتایا تو نہیں ہم کو زکاة ہے ہم تو سمجھے زکاة صرف روپیہ پیسہ میں سونا چاہتی میں ہوتی ہے بس ہمیں گلے میں زکاة کسی نہیں نہیں بتایا تو بھلے زکاة کیا دے گا تو ایک شکل یہ ہوگی کہ آدمی کیا ہے وہ جاہل ہے کہتے ہیں جاہل ہے جہالت کی بنیاد ہو سکتی یا تو نیا نیا مسلمان ہوا ہو تو جہالت یا یہ کہ وہ دور رہتا ہے شہروں سے جہاں پر تعلیمات نہیں پہنچ پاتی ہیں تو اس کے وجوب کو پہچنوایا جائے گا کہ زکاة کیا ہے واجب ہے اس کو بتلایا جائے گا کہ زکاة واجب ہے اور اس کے کفر کا حکم نہیں لگایا جائے گا کیوں اس لئے کہ معذور ہے کیا ہے وہ معذور ہے معذور یعنی اس کے پاس عزر ہے تعلیم پہنچی نہیں ہے اللہ کے حسول صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم پہنچائی ہے شہادت اللہ لا الہ اللہ پہلے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ کی قواہی مان لے تو نماز مان لے تو کیا کہنا اللہ نے زکاة فرض کیا ہم کے اوپر تعلیم دینی اور نبی نے پہ تعلیم ہوئی علموہم الكتاب اول حکمہ نبی پہ تعلیم دیا کر دے دی کہ یہ تعلیم ضروری ہے اگر تعلیم نہیں پہتے بول دیتا اب ہم کو نہیں معلوم ہمیں نہیں پتا ہے کہ ہمارے گلنے میں زکاة ہوتی ہے ہمارے مال میں زکاة ہوتی ہے کہا جائے گا نہیں ہوتی ہے اتنا پرسنٹ ہوتی ہے آپ کو نکالنا پڑھے گا اگر وہ نہیں نکالتا تب کہا جائے گا منکر ہے ورنہ اس کو منکر نہیں کہا جائے گا اس کو جاہل کہا جائے گا اس کو جاہل ہے اور جہالت کے بنیاد پر کفر کا فتوہ لگانا درست نہیں ہے اور اگر وہ منکر ہے اس طریقے سے کہ مسلمان ہیں شہر میں رہتا ہے آہلِ علم کے درمیان رہتا ہے سب کچھ جانتا ہے پھر بھی کیا کرتا ہے ہم اس کے قائل نہیں ہیں زکاة وقت کے تو مرتد ہوگا کیا کہ ہوگا وہ مرتد مرتد یعنی جو اسلام سے فیڑ جائے اسلام سے کیا ہو جائے فیڑ جائے حالانکہ لا الہ الا اللہ کے اقرار کر رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے گویا فرائضِ اسلام جو ہیں ارکانِ اسلام یا بنیانِ اسلام جو ہیں ان میں سے کسی ایک رکن کا انکار بھی کیا ہوگا وہ کافر ہونے کے لئے کافی ہوگا ایک رکن کا بھی اگر کوئی آدمی لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہے من رسول اللہ کی گواہی دیتا ہے نماز قائم کرتا ہے حج کرتا ہے روزے رکھتا ہے لیکن زکاة کا انکار کرتا ہے کیا کہیں گے ارہے بھائی چار تو ہے جمہوریت میں اگر تین بھی پائے ہوتا تو اکثریت سے حکومت بنا لیتا ہو اسلام جمہوریت پر نہیں ہے اسلام کا نظام نظامِ عدل ہے یہ آپ کو تسلیم کرنا ہے تو مکمل ورنہ ایک کا انکار بھی کیا ہو جائے گا چاروں کے تسلیم کرنے کے باوجود انکار مانا جائے گا سمجھ رہے ہیں اس لئے مکمل انقیاد کا نام اسلام ہے مکمل انقیاد اس میں گنجائش نہیں ہے تری اور ٹو کی جو ہے تو یہاں پر جو ہے اگر وہ مسلمانوں کے بیچ میں رہتا ہے اس کو علم ہے سب کچھ پتا ہے پھر بھی کیا کر رہا ہو انکار کر رہا ہے تو اس کو مرتد کہا جائے گا کیا کہا جائے گا اس کو مرتد بددین مرتد کسی کہتے ہیں جو دین سے پھر گیا ہو ہے نا اور اس پر ردد کے احکام وارد ہوں گے ردد کے احکام کیا ہیں ہاں پر زکاة کے مانعین میں ردد کے احکام پر سب سے پہلا تین مرتبہ اس سے توبہ کرائی جائے گی تین چانس تین مرتبہ کھا جائے گا توبہ کر رہے ہو توبہ کر لو پھر توبہ کر رہے ہو توبہ کر لو تین مرتبہ سے توبہ کرا جائے گا فَإِنْ تَعْبَ اگر توبہ کر لیا تو ٹھیک وَإِلَّا قُتِلْ ورنہ کیا کیا جائے گا اسے قتل کر دیا جائے گا اور میں نے بتلایا یہ احکامات کس کے تابے ہیں اولو الامرک کے تابے ہیں انفرادی طور پر ہم لوگ تلوار اٹھا کے کام نہیں کریں گے ہم کو اس کا مقلعہ اللہ ہے کہ ہم کو اللہ نے کیا کیا اولو الامرک بنا دیا یہ کہتے ہیں کس لیے کہ زکاة کے وجوب کے جو دلیلیں ہیں وہ کتاب اس حنت سے اور اجمع امت سے بلکل ثابت ہیں جو دلیلیں دی ہیں زکاة کے وجوب کی دوسرے مسئلے میں ہم نے پڑھا ہو حقوق میں زکاة میں ہے نا قرآن کے آیات بھی کافی ہیں حدیث نبیہ بھی کافی ہیں زکاة کے وجوب کے لئے اور صحابے کرام کا اجمع ہے ابو وقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کہ معنی نے زکاة سے کیا کیا جائے گا قتال کیا جائے گا جے تو اس حالت میں یہ مقفی نہیں رہ سکتی ہیں اتنی دلیل ہیں اور کوئی کہے نہیں ہمیں نہیں پتا ہے ہم نہیں جانتے تھے ارے بھائی خطبے اسی پر ہوتے ہیں دروس اسی پر ہوتے ہیں معاملات اسی پر چلتے رہتے ہیں یہ مسائل بیان کیا جاتے ہیں ہے نا اور کوئی کہتے ہمیں نہیں پتا زکاة کیا ہے رہتا ہے بیچ میں لوگوں کے تو ایسا ممکن نہیں ہے اگر انکار کرتا ہے لیکن کیونکہ اگر وہ اب انکار کر رہا ہے سننے کے باوجود جاننے کے باوجود تو کتاب سنت کا اور کتاب سنت کے دلیلوں کا اور اجبعہ امت کا کیا کر رہا ہے وہ انکار کر رہا ہے اب اس کے اوپر کفر کا فتحہ کیوں لگے گا زکاة کے انکار کی وجہ صرف نہیں بلکہ کتاب سنت اور اجمعہ اے صحابہ کے انکار کی وجہ سے کیونکہ وہ تقذیب کر رہا ہے اللہ کی کتاب کی اللہ کے سؤل کی سنت کی اور اجمعہ صحابہ کی یہ اور تقذیب کرنے والا کیا ہوگا وہ کافر ہوگا اور ملت اسلامیہ سے خارج مانے جائے گا تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو شکلیں ہو سکتی ہیں ایک شکل یہ کہ وہ لا علم تھا تو اس کو بتلایا جائے گا اس کے اوپر کفر کا فتوہ مرتضہ دونے کا فتوہ نہیں لے گا دوسرا ہے کہ صاحب علم تھا اس کے باوجود منکر تھا تو اس کے اوپر کیا کیا جائے گا توبہ کرائے جائے گی موقع دیا جائے گا ورنہ کیا کیا جائے گا اس کو قتل کر جائے گا کیونکہ کتاب سنت کا یہ منکر ہے اس کا انکار کرنے والا ہے یہ مسئلہ تھا حکم من انکرہا کا تیسرا مسئلہ چوتہ مسئلہ ہمارے سامنے ہیں حکم مانیہا بخلن زکاة روکتا ہے بخیلی کرتے ہوئے معلوم ہے فریضہ ہے لیکن اتنا قوی ایمان اس کا نہیں ہے کہ جتنا دوں گا اللہ اس کا قیقہ نام کو دے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ایمان نہیں بچھا رہے گا وہ صرف حقیقت دیکھتا ہے بس جو آنکھوں کے سامنے ہیں کہ میرے پاس ہزار روپے آئے اس میں سو روپے کھرچا کر دوں گا نو ہی سو بچے گا وہ سو کہاں جائے گا اس کو یقین نہیں حالانکہ سو کہاں جاتا ہے اللہ کے ہاتھ میں اللہ اس کو ایسے پالتا ہے جیسے کوئی آدمی اپنے گھوڑے کے بچے کو پالتا ہے کوئی کسی پودے کو پالتا ہے قیامت دن وہ پہاڑ بن کر کے آئے گا اللہ بندے کے سامنے یہاں پر جو ہے آدمی ہے لیکن بخالت کی وجہ سے کیا کر رہا ہے انکار کر رہا ہے یا دوسرے انکار کی وجہ کیا ہے سوستی کی وجہ سے انکار کر رہا ہے بہت سے لوگ ہوتے نا تھکے ہارے آئے زکاة دینی ہے آج کل میں چلو سال بھر کا حساب کر لو ہے نا کتنے سونے کس کے پاس ہے چانی کتنی پاس ہے ہے نا اور ہم نے کتنا کمائیا ہے کتنا جو ہے بچا ہوا مال ہے بیارہ ہے نا منافق کتنا ہوا ہے کتنی زکاة دینی پڑھیں گے ہم کو کچھ نہیں ارے چلو کل کل لیں گیا تھکے ہیں ٹائرڈ ہیں بھی سو جاؤ پوڑ کے سو گئے اگلے دن بھی سو گئے سودے سودے مہینہ بھی سو گئے اور ٹائم نکل گیا زکاة نہیں دیا کیا کہیں گے کیا بھی مرتد ہے کیا نہیں ایک آدمی وہ خالد سے کنجوسی کی وجہ سے ترخہ رہا ہے ایک آدمی کیا کر رہا ہے سوستی کی وجہ سے ہوتا ہے سابق کلامیں سوستیاں تھی آپ کو معلوم ہوگا کعب بن مالک مرارہ بن ربی حلال بن عمیہ کا واقعہ آپ لوگوں میں پڑھا ہوگا والے صلاح ست اللہ دین خلیفو ہے نا ان کے بارے میں نازل ہوئی کیا وہ لوگ جہاد سے پیچھے رہنے والے لوگ تھے بہترین گھوڑے تیار کر رکھے تھے اور ان گھوڑوں کے وجہ سے ان کو گمان تھا کہ اللہ کے نبی کے ساتھ جو لوگ جا رہے ہیں کچھ پیدل ہیں کچھ سواری پر ہیں کچھ سواریاں بدل ہیں ہمارا گھوڑا تو سو کلومیٹر ایک دے میں دوڑ جائے گا ٹینشن کیا ہے ان کو چل لے دو ابھی فلا جگہ پہنچے ہوں گے ارے رکو جی ابھی فلا جگہ پہنچے ہوں گے پتہ لگا خبر آ رہے گے کہ اللہ کے لیے بھی کلشکر واپس آ رہا تھا بھوگ سے کہا اب کیا ہوگا ہم تو شریک ہی نہیں ہو سکے سستی اللہ کے سن نے کیا کیا ساری سزائیں دیں ان کو جو ہو سکتی تھی ان سے باتچیت بند کی اہلِ ایمان کی باتچیت بند کرا دی ان کے بیوی بچوں کو اللہ کرا دیا تم نہیں باتچیت کر سکتے اللہ نے ان کا معاملہ ذکر کے ان کی طبیعت کا معاملہ اندر کا وَزَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُوَتْ زمین کشادگی کے باوجود تنگ ہونے لگی انسان انسانوں سے معلوف ہوتا ہے آپ کے گھر میں اگر لوگ بات نہ کریں آپ کیا کریں گے گھر چھوڑ کے بھاگ جائیں گے آپ ڈپریسن کے شکار ہو جائیں گے کوئی بھی خدم اٹھا لیں گے ہوتا ہے آدمی جس طرح ذہنی صلاحیت رہے جب یہ معاملہ ہوتا ہے آپ کے ساتھی آپ سے بات نہ کریں آپ ہستا کے بھی چھوڑ دیں کوئی مجھ سے بولتے نہیں ہو سکتا ایسا مدینہ کے سارے مسلمان بھائی کار کر لیں بیوی کو حکم جائے جائے تم بھی خدمت نہیں کر سکتے حلال بن نویہ نے صرف اجاز طلب کی تھی بس بزرگ تھے بھرکیہ دونوں نے کہا کچھ نہیں جو پابند ہے پابند ہے کچھ نہیں ہم نے غلط نہیں کیا ہے سستیب سے ہوئی ہے ہم نے اللہ نبی کے سامنے وہی معنی کیا ہے اللہ رب العزت نے ان کو ان کا واقع ذکر کیا کہ اللہ نے ان تینوں کی توبہ قبول کر لی اس کا اللہ نے کہا ہے کہا اے مومنوں اللہ کا تقویٰ اختار کرو اور ان سچے لوگوں کے ساتھ کو جاؤ یہ سچے لوگ قیامت تک کے لیے وہ آیتیں پڑھی جائیں گی ان تینوں کا عمل جو تھا ان کی سزا ملی دنیا میں اللہ نے کیا کیا ان کو صادقین کہا ان کی توبہ کو اللہ نے قبول کیا اس کا اعلان کیا اللہ نے قرآن کے اندر تو یہاں پر جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسئلہ ہمارا چلنا تھا کس کا بخلا اور سستی کا تو جہاد میں انہوں نے شریک نہیں ہوئے لیکن کیا وہ جہاد میں شریک نہ ہونا ان کے لیے عائب ہو گیا بلکہ وہ کام ان کے لیے ان کے توبہ کے وجہ سے کیا ہو گیا باعث سے رحمت ہو گیا اللہ نے ان کا تذکرہ دائمی تربق قرآن میں رکھ دیا نہیں تو یہاں پر دو چیزوں کے تذکرہ ہمارے سامنے آئے گا جو شخص بخالت کی وجہ سے یا سستی کی وجہ سے زکاة روک لیتا ہے زکاة تائم پر نہیں دیتا ہے کہتے ہیں جس نے زکاة کو بخالت کی وجہ سے روک لیا حانکہ وہ اعتقاد رکھتا اس کا عقیدہ ہے کہ زکاة کیا ہے وہ واجب ہے اس کے وجوب کا قائل ہے وجوب کے قائل ہونے کے باوجود صرف مال کے بخالت کی وجہ سے اتنا کون نکالے گا کون نکالے گا بولیں گے تو نکال دوں گا لوگ دباؤ بنائیں گے تو دے دوں گا ہے نا لیکن نہیں دیتا ہے ہے نا تو وہ گنہگار ہے اپنے زکاة روکنے کی وجہ سے بے امتنائی اس زکاة کو روک کر کے کیا ہے وہ گنہگار ہوگا لیکن یہ کام وَلَا يُخْرِجُهُ ذَلِقَانِ الْإِسْلَامِ یہ کام اس کو اسلام سے نہیں نکالے گا آپ کہیں نہیں نہیں سستی میں زکاة نہیں دیا نا بخالت میں زکاة نہیں دیا کنجوسی کیا تو مسلمان نہیں رہ گیا نہیں آپ اسلام سے نہیں نکال سکتے اس کو کیونکہ ایک فطری چیز ہے جو کسی کسی انسان کے اندر آ جاتے ایمان کیا ہوتا وہ کمزور ہوتا ہے کیوں کیونکہ بخالت کیا ہے ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے ہے نا لیکن آپ اس کو کہیں نہیں تم گیٹ آؤٹ ہوگے اسلام سے نکل گئے ختم کہا ہوں ہی تمہاری ہے نا تو ایسا نہیں ہے اس لئے کہ زکاة دین کے فروغ میں سے فروات ہیں زکاة ہے توہید ہے جاتے رسول ہیں اور حج ہے روزہ فروات ہیں فروغ میں سے ایک فراہ ہے تو اس کا تاریخ صرف تر کرنے کی وجہ سے چھوڑ جانے کی وجہ سے کافر نہیں کہا جائے گا اس کو اس کے چھوڑنے والے گے صرف چھوڑنے کی وجہ سے کافر نہیں کہا جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معنی زکاة کے باριے میں کیا کہا پھر اس کا راستہ دکھایا جائے گا یا تو جنت کا یا تو جہنم کا یہ لمبی روایت ہے اور آپ کیا حوالہ دیا ہوا ہے کہاں بولتے ہیں صحیح مسلم میں ہے نا لمبی روایت ہے اس میں اللہ قصور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے جانوروں کی زکاة نہیں ادا کرتا ہے تو اس کو برابر زمین پر لٹا دیا جائے گا اور اسی برابر زمین پر وہ جانور اپنی تیز خوروں کے ساتھ رونتے ہوئے گزریں گی جانور اپنی سینگوں کے ساتھ اس کو مارتے ہوئے اور رونتے ہوئے گزرے گا سونے چاندی ہوں گے تو ان کو تپا کر کے ان کی پشت اور پیٹ پیلو کو کیا کیا جائے گا ان کے داغا جائے گا ایک ایسے دن میں جس کی مقدار پچاس ہزار سال کے برابر ہوگی کہاں ہوگا یہ وہیاں میدانِ محشر میں میدانِ محشر میں علا رؤوسن ناز اس کو یہ سزا دی جائے گی لوگوں کے سامنے سزا دی جائے گی اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ سزائیں دینے کے بعد پھر اس کے عامال دیکھے جائیں گے بقی عامال اسلام کے اگر نمازیں ٹھیک تھی تو ہوئی ٹھیک تھی رسالت کا معاملہ ٹھیک تھا حج اس کیا بولتے ہیں روزے کا معاملہ ٹھیک تھا بقی حقوق کی ادایگی ٹھیک تھا ہے نا خوک اللہ خوک اللہ بات کی تو ٹھیک ہے چلو ایک میں کوتائی کیا تھا اس کی سزا مل گئی اس کو اب اللہ کیا کرے گا اگر وہ جنت کا مستحق ہے تو اس کو جنت کی طرف بھیج جائے گا اور جہنم کا مستحق ہے کہاں بھیجا جائے گا جہنم لیکن یہ لمبی سزا پانے کے بعد پچاس ہزار برس کے برابر میدان محشر میں سزا پانے کے بعد یہ یہ ذلت اٹھانے کے بعد اس دن اللہ تقریم بھی کرے گا لوگوں کی نا اس تقریم کے دن اگر لوگوں کے پیچھے گداری کے جھنڈے لگے ہوئے ہوں یا لوگ اپنے عامال کے اعتبار سے پسینوں میں سرابور ہو رہے ہوں یا لوگ جو ہیں ان کو لوگوں کے سامنے سزائیں دی جا رہی ہوں قاتل اپنے مقتول کی گردر پکڑ کے لارا ہو اللہ کے پاس اور زکار نہ دینے والوں کو لٹا کر کے بچھا کر کے برابر سزا دی جا رہی ہو تو سب چیزیں کیا ہوں گی گویا یہ بھی تصفیہ کا تذکیہ کا ایک طریقہ ہوگا اللہ اُس دن بھی کیا کرے گا جنت و جہنم دینے سے پہلے کچھ لوگوں کے کرے کچھ گناہوں سے پاک کرنے کے لئے اللہ نے یہ طریقہ نکالا ہوگا یہ یہاں پر آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اُس کو یا تو جنت کا راستہ دکھائے جائے گا یا تو جہنم کا وَلَوْ كَانَ كَافِرًا لَمَا كَانَ لَهُ سَبِيلٌ إِلَى الْجَنَّةِ اور اگر اس کو ان کافر مان لیں تو جنت کا راستہ تو نہیں پائے گا حدیث کس کے بارے میں مانینے زکاة کے بارے میں مانینے زکاة کے بارے میں یہ کون لوگ ہوں گے جو سستی سے قائلی سے بخالت سے زکاة کی کہا قدع نہیں کرتے تھے یہ اور زکاة کی فرضیت کے قائل تھی یہ لوگ اس سے مراد ہوں گے وَهَادَ تُوْخَزْ مِنْهُ الزَّكَاةِ قَعَرًا مَأَتْ تَعْزِيرُ لیکن ایسے بخیل سے یا ایسی سستی کرنے والی سے زبردستی درہ دھمکا کر کے کیا کی جائے گی زکاة لی جائے گی تازیر تازیر کہتے ہیں تنبیہ کے ساتھ نہیں دو گے فلا تاریخ تک تمہاری جادت کو رکھ کر لیں گے تمہاری خید پر قبضہ ہو جائے گا حکومت کا تمہاری دکان کو سیل کر دیا جائے گا تازم کیا کرے گا ارے بھائی تجارت کرنے کمارے جمع کر دو جائے کون دکان سیل کروائے گا روزی روٹی کرواندے ہو جائیں گے لوگ ایسا بولتے ہیں تو یہاں پر حکومت اگر ہے اسلامی حکومت اگر ہے تو ایسے سستی کرنے والوں کو بخالت کرنے والوں کو کیا کرے گی زکاة جبرل لے گی ان سے اور درہ دھمکا کر کے زکاة لے گی ہے نا اور اگر اس کے لئے اگر قتال کرتا ہے تو اس سے قتال کیا جائے گا کہتا ہے نہیں میں لڑائی کروں گا کوئی آئے زکاة لے کے دیکھے تو حکومت کیا کرے گی اپنی فوج بھی بھیجے گی ہے نا اس کو ٹھکائی کر کے مار کر کے زکاة دو اسے زکاة لینی ہی لینی ہے ہے نا یہاں تک کہ وہ آدمی کیا ہو جائے اللہ کے حکم کے تابع ہو جائے اور زکاة دینے لگے اللہ نے کیا کہا اگر یہ لوگ توبہ کر لیں نماز قائم کر لیں زکاة دینے لگے تو کیا کرو ان کا راستہ چھوڑ دو اب یہ علیہ السلام میں سے ہے علیہ کفر میں سے نہیں ہے گویا زکاة دینا علیہ السلام کی علامتیں زکاة نہ دینا گویا علیہ کفر کی علامت ان سے قتال کیا جائے گا تب تک راستہ نہیں چھوڑا جائے گا جب تک زکاة نہ دینے لے گے یہ بھی آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر پانچ ہے اور اللہ کے رسول ساتھ نمبر شاہد رہا امرتو ان اقاتل الناس حتی يشہدو اللہ الہ الا اللہ وعن محمد رسول اللہ ویقیم صلاح ویتو زکا فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ أَسَمُوا مِنِّ دِمَاءَهُمُ عَمُوا عَلَهُمُ جب یہ تینوں کام کرنے لیں گے شاہدت اللہ الہ الا اللہ ویمد رسول اللہ اقامت صلاح اتائے زکاة جب یہ کرنے لگے وہ مجھ سے اپنے خون کو بھی بچا لیں گے اپنے مالوں کو بھی محفوظ کر لیں گے اور اللہ بحق الاسلام سوائے کس کے اسلام کے حق کے وحساب وهم علاللہ اور ان کا حساب کس پر ہوئے اللہ پر ہے اگر فیل بھی کوئی گڑھ بڑی کرتا ہے نماز پڑھتا دکھاوے کے لئے زکاة دیتا دکھاوے کے لئے اسلام داخل و نفاق کے لئے ہے نا تو اللہ کے سؤال نے کہا وہ حساب ہو اور اللہ ہم تو ظاہری دیکھ کر کے فیصلہ کریں گے باطنی معاملات کس کے سپرد ہیں اللہ کے سپرد ہیں وَلِقَوْلِ أَبِي بَكْرَ صِدِّقِ اور باقی رباتوں میں اقالن ہے ہے نا اور انا کہا جاتا کس کو بقری کے چھوٹے بچے کو بقری کے چھوٹے بچے کو اگر مجھ سے ایک بقری کا بچہ بھی روک لے جو اللہ کے رسول کے زمانے میں بطور زکاة دیا کرتے تھے تب ہی بھی میں اس کے روکنے پر کیا کروں گا جنگ کروں گا اور اناک کہا جاتا بکری کے موانس بچے کو اس کو ہم لوگ پٹھیا بولتے ہیں پٹھیا جانتے ہیں بکری کے بچہ جو ایک بکرا ہوتا ہے اور ایک بکری ہوتی ہے جو موانس بچہ ہوتا ہے وہ قیمتی مانا جاتا ہے اس لیے کہ اس سے تناسل کا سلسلہ بڑھتا ہے مالم تستقمیل سنہ اگر ایک سال کا نہیں ہوا ہے تو اس کو کہا کہا جائے گا چھوٹا بچہ موانس بچہ جو ہے اس کو اناک کہا جاتا ہے وَقَانَ مَعُوا فِي رَائِهِ الْخُلَفَاءُ السَّلَاسَ وَصَائِرُ السَّحَابَةِ ابو بگر کی اس رائے میں شریک تھے عمر بھی عثمان بھی اور علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور جملہ صحابہ کرام فَقَانَ ذَلِكَ اِجْمَاعًا مِّنْهُمْ عَلَى قِتَالِ مَانِ اِذْزَكَاةِ تیہ ان صحابہ سے اجمع ہوا خلفہ راشدین کا اجمع اور جملہ عائلِ علم صحابہ کا اجمع کس پر کہ مانین زکاة سے کیا کیا جائے گا جنگ اور قتال کیا جائے گا وَمَعَنِ اُوَا بُخْلَنْ يَدْخُلُ تَعْتِهَا دِنْ نُصُوسَ اور اگر کوئی بخالت سے یا سستی سے کرتا ہے تو وہ بھی اسی میں کیا ہوگا شامل مانا جائے گا اسی حکم میں کیا ہوگا وہ بھی شامل مانا جائے گا یہ چار مسئلے تھے ہمارے کوئی سوال ہے کہ اس پر ہونا پانچوہ شروع کیا جائے زکاة کی سال میں زکاة کی فرضیت کا سال آپ کو کیا لگتا ہے شاید پانچ ہے پانچ ہی جری زکاة فطر دو ہی جری میں اور زکاة جو ہے پانچ ہی جری میں فرض ہے میرے علمی کے مطابق ہے نا اگر کچھ آپ کو بات تحقیق ہو تو میرے علمی کے ساتھ پانچ ہی نہیں فرض ہوئی بیٹا اگر زکاة نہیں ہو تو اس کے باگ اس لیے زبرزیت ہو سکتا ہے بلکل کر سکتا ہے کرنا چاہیے گھر کا اگر مسئلہ ہے تو گھر کے جو اولیاء امور گھر کے ہیں ان کی اس حد تک ذمہ داری ہے کہ وہ اگر کوئی زکاة نہیں ہے ان کے بچوں میں سے تو ان سے زکاة زبردستی دلوائیں یہ ذمہ داری ہے ہر کوئی ذمہ دار ہے اور اپنی ذمہ داری تعلق سے مسئول ہو یہ سارے مسئلہ جو آپ پوچھنے آگیا ہیں انشاءاللہ پانچوںہ مسئلہ وہ مال جن میں زکاة واجب ہے کون کون سے مال ہیں جن میں زکاة تجمہ کرتے ہیں وہ کون کون سے مال ہیں جن میں زکاة واجب اور فرض ہے کہتے ہیں زکاة پانچ قسم کے مالوں میں جو ہے فرض ہے پانچ قسم کے مالوں اس سے پہلے ہم لوگ یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ اسلام نے زکاة کن مالوں میں فرض کیا ہے کن مالوں میں فرض کیا ہے جو مال بڑھتا ہے میں شروع میں ذکر کیا ہے جو مال نمو پاتا ہے بڑھتا ہے اللہ نے زکاة انہی میں فرض کیا ہے وہ بڑھنا دو قسم پہ ہوتا ہے ایک بڑھنا ہوتا ہے حصی طور پر محسوس کرتے ہیں بڑھتا ہے اور ایک بڑھنا ہوتا ہے مانوی طور پر کیا ہوتا ہے مانوی طور پر حصی طور پر کیا ہم نے دس بکریاں پالی سال کے اخیر میں یا دو سال کے بعد سو بکری ہو گئی مال بڑھنا ہے ہم نے کپڑے کی چھوٹی سے دکان کھولی تھی دس زار کا مال لکھا تھا سال گزرتے تھے ایک لاکھ کا مال اس میں ہے مال بڑھنا ہے منافع بھی مانت کرنا مال بھی بڑھنا ہے ہم نے کوئی اور کاروبار کیا اس میں اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے پیسہ زیادہ دے رہا ہے تو یہ بڑھنے والے مالوں میں چاہے وہ جانور کی شکل میں ہوں ہم نے کھیتی کی تھوڑا سا گلہ ڈالا اتنا ڈال کے آئے تھے اور کئی بورے نکل نہیں ہیں مال بڑھنا ہے تو وہاں زکاة کن میں ہی حصی طور پر محسوس ہوتا ہے کہ مال بڑھنا ہے ان میں زکاة ہیں اگر مال جوں کا توں ہے تو ان میں زکاة نہیں ہے آپ گاڑی لے کر کے آئے تھے بھلے لاکھوں کی ہو کروڑوں کی ہو اس میں زکاة نہیں ہے کیونکہ رکھے رکھے کیا ہوگی اس کے وجہ گھٹی آئے گی آپ گھر بنائیں آپ کس بنیادی ضرورت ہے بھلے آپ نے کروڑوں پر لگا دیا اس کے اندر زکاة ہوگی نہیں اگر آپ فقیر بھی ہو جائیں گے تو اسی گھر میں رہیں گے آپ وہ کروڑ لپیا تو آپ کو کچھ فائدہ نہیں پہنچائے گا اللہ کہ اس گھر کا کوئی حصہ آپ مقصود کر دیں کہ میرے آمنانی کا ذریعہ دکان نکال دیے نیچے آپ نے اوپر ایک آدھ دو فریڑ خالی کر دیے ہے نا کہ اس کو کرایٹ دیں گے ہمارا خرچہ چلتا رہے گا تو ٹھیک ہے ورنہ آپ کروڑوں کے محلے میں رہے آپ کا پیٹ بھائی جائے گا نہیں مرتا محلوں میں رہنے والے لوگ بھی بھوکمری کا شکار ہوتے ہیں یہ کیونکہ وہ بنیادی ضرورت الگ ہے اور یہ ضرورت سکونت کی الگ ہے تو ان چیزوں میں زکاة نہیں ہے بنیادی ضرورتوں میں زکاة نہیں ہے آپ کا گھر ہے آپ کی سواری ہے آپ کے خادم ہے زکاة نہیں ہے آپ کے استعمال کرنے کے سامان ہے آپ قیمتی سے قیمتی موبائل لکھے ہوئے ہیں گھر میں قیمتی سے قیمتی سامان لگے ہوئے ہیں لیکن ایک وقت ہم نے لگا لیا تھا آج اس کی کوئی ویلو ہمارے پاس نہیں ہے تو یہاں پر جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ عموماً میں نے کہا ہصی طور پر بڑھنے والی چیزوں میں چاہ وہ تجارت کے مال ہوں چاہ وہ سورہ چاندی کی تجارت ہو روپے پیسے کی تجارت ہو چاہ کیا بولتے ہیں وہ کھیتیاں باڑیاں ہوں جو بھی چیزیں ہوں جانوار ہوں سارے چیزیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو معنوی طور پر بڑھتی ہیں آپ کہیں معنوی طور پر کیسے بڑھتی ہیں معنوی ہے نہیں ویلو اس کی بڑھتی ہے خود نہیں بڑھتا ہوں کیا بڑھتی ہے ویلو آپ نے سونا خرید کے رکھ لیا دو کلو اس لیے رکھا کہ معلوم ہے کہ آج سونا اگر بتیزار روپے کلو بکر آئے تو آج سے دس سال کے بعد یہ پچاس سارتوں تو یہ جائے گئی ہم کو ڈبل فائدہ ہو جائے گا تو آپ نے رکھ لیا تو کیا کہیں گے سونے چاندی پر زکاة نہیں ہے بڑھنی رہا ہو ایسے پڑھا ہوا ہو نہیں معنوی طور پر کیا ہو رہا ویلو کیا ہو رہا اس کی بڑھ لئی ہے آپ کو زکاة دینی پڑھیں گی آپ نے زمین خرید لی آپ نے ایک لاکھ میں ایک اکر خرید لیا زمین کہیں شدکری بچارہ سمجھ دا ایک لاکھ مجھ کو بہت مل گیا ایک اکڑ کا اس کو نہیں پتا کہ یہ ایریا ڈیولپ ہونے والا ہے یہاں پر آبادیاں آئیں گی یہاں پر سٹی بنیں گی یہاں پر گابلتیں اس نے تو آپ کو ایک لاکھ میں بیج دیا آپ نے سوچ کر کے لیا کہ ایک لاکھ کا ایک اکڑ ہم نے لیا ہے یہ تین چار سال کے بعد ایک کروڑ کا ایک اکڑ بکے گا وہ بچارہ شدکری بیچ کر کے وہ ختم کر کے وہیں پڑھا ہوا ہے اور آپ ایک کروڑ کم آ رہے ہیں اس سے دس سال کے بعد آپ نے کچھ نہیں کیا چھوڑ دیا زمین کیونکہ کاغذات آپ کے نام پر ہیں تو زمین تو نہیں بڑھی زمین ایک اکڑ ایک اکڑ ہی ہے وہ اس میں ایک انچی کے ضافہ نہیں ہوگا لیکن کیا بڑھا اس کا ویلو مانوی طور پر انہیں ویلو بڑھنا اس کا ویلو بڑھی تو ویلو بڑھنے والی چیزوں میں بھی زکاعت ہوگی اگر آپ نے کیا وہاں اگر آپ نے اس کو تجارت کی غرض سے لیا ہے تجارت کی غرض سے آپ نے لیا ہے تو آپ کو کیا کرنا بڑھے گا اس میں زکاعت دینی پڑے گی اگر آپ نے اس کو لیا وقف کرنے کے لیے آپ نے اس کو لیا ہے گھر بنانے کے لیے آپ نے اس کو لیا آپ نے ضرورت کے استعمال کے لیے کھیتی کرنے کے لیے تو آپ کھیتی کے لیے استعمال کیجئے کوئی دکھت ہے اس میں اس میں زکاعت نہیں کتنی والی اس کی بڑھ جائے ہوگی تو یہ ہم دیکھتے ہیں زکاة کن میں کن میں واجب ہوتی ہے نمبر ایک چوپائوں میں نمبر ایک چوپائے میں زکاة چوپائے میں کیا آتے ہیں اوٹ گائے بیل اور بکری بھیڑ اور یہاں ان چوپائے سے مراد کیا ہے جو خود سے چرنے والے جانور ہوں کون جانور خود سے چرنے والے جانور یا ان کا اکثر خرچ اللہ کی زمین سے پورا ہوتا ہو اکثر خرچ لیکن اگر آپ ان کو دن بھر باندھ کے رکھتے ہیں جیسے تبیلے کی بھیسے ہیں یا یہ کہ فارم کے بکرے ہیں وہ چرائی نہیں جاتے ہوں ان کو لوگ وہی چھوڑتے ہیں چارہ لاگے دیتے ہیں کھلاتے ہیں دواء کے انتظام اس کا انتظام اور سب دیتے رہتے ہیں پروٹین یہ ہو سب دینا ہے تو یہ صورت میں وہ ابوالے تجارت کہلائیں گے کیا کہلائیں گے ابوالے تجارت ان کے نفع پر کیا ہوگا زکاة ہوگی ان کے نفع پر سال گزرنے کے بعد کیا ہوگی زکاة ہوگی یہ تو یہاں پر زکاة چوپائیوں میں ہے اور آپ دیکھیں گے جو چوپائیوں پر کاروبار کرتے ہیں یا کرتے تھے ہے نا آج بھی دیاتوں میں وہ لوگ گھر پہ نہیں کھلاتے لاتے ہیں گھر پہ کچھ نہیں صبح نکالتے ہیں شامل لے کے آتے ہیں پھر صبح کھول دیتے ہیں شامل پھر لے کے آتے ہیں یا بسا اوقات ہم نے دیکھا ہے یہ بھیڑ چرانے والوں کو بھیڑ بکریاں والوں کو وہ لے کے نکل جائیں گے ساتھ سامان کے ساتھ ایک ایک دو دو مہینے کے بعد واپس آتے کاؤں پر وہ تو پتہ رہتا ہے کہاں موسم کس طرح رہے گا کہاں پہ اس موسم میں چارے ملیں گے کہاں کیا ملیں گے وہ اپنے کتے کے ساتھ کھچر کے ساتھ گدھوں کے ساتھ پیلتے رہتے ہیں یہ تنبو کنات لے کر چلتے رہتے ہو تو بہیمت اللہ نام زکاة ہے اللہ کے حسول ساتھ میں اشارت کیا فرمایا کوئی بھی اونٹ والا نہیں ہے کوئی بھی گائے بہل والا نہیں ہے کوئی بھی بکری بھیڑ والا نہیں ہے جو اپنے ان جانوروں کی زکاة نہیں دیتا ہے مگر قیامت کے دن یہ جانور آئیں گے اس سے بڑی شکل میں اور اس سے زیادہ موٹے تازے ہو کر کے جس طرح کہاں تھے دنیا میں تھے کیا کریں گے یہ جانور اس زکاة نہ دینے والے کو اپنی سینگوں سے ماریں گے اپنے کھروں سے رون دیں گے اور جب جب آخری جانور گزر جائے گا پھر پہلا جانور ان کے اوپر واپس آ جائے گا روننے کے لئے حتی یقظہ بین الناس یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر لیا جائے گا اس حدیث کا حصہ ہے ہے نا اس سے بڑی شکل میں آئیں گے جس پر تھے دنیا میں اور اس سے زیادہ موٹی شکل میں آئیں گے اس میں تفضیل ہے اس میں زیادہ موٹا سینگ مارنا اپنی سینگوں سے ماریں گے اس کو اور ان کو زلف کی جمع اضلاف ان کو اپنی کھروں سے رون دیں گے تاپوں سے رون دیں گے دیکھئے بقر جو ہے رہا بقر عموماً بیل اور گائے کو کہا جاتا ہے بھینس کو جاموس کہا جاتا ہے ہاں اس کے جمع جمع میس آتی ہے عربوں کے ہاں بھینس معروف نہیں تھی ہے نا اللہ کہ وہ علاقے جو وہاں کے ٹھنڈے علاقے مانے جاتے تھے وہاں پر بھینسے وغیرہ پالے جاتی ہے مصر وغیرہ میں لیکن کیا بلتے ہیں جزیرت العرب میں بھینسے آج بھی نہیں پالے جاتی ہیں تو ان کے ہاں بھینس معروف نہیں تھی ہے نا ان کے ہاں کیا معروف تھا بقر تو دیکھئے یہ زکاة کے وہ اصناف ہیں جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیے جو وہاں آلِ عرب میں معروف تھے اگر کوئی آدمی آج بھینس پالتا ہے تجارت کے لئے پالتا ہے صرف چراتا ہے صرف پالتا ہے تو کیا اس کے اوپر اس کا کیا بلتا ہے حکم نافیز ہوگا کہ نہیں نافیز ہوگا گائے کا نافیز ہوگا اس کا حکم گائے کا کیا ہوگا نافیز ہوگا کوئی آدمی گھوڑے پالتا ہے تجارت کے لئے ان کو چراتا ہے اور پال کر کے ان کو بیجتا ہے کیا ان کے اوپر گائے بہلوارا نساب نافیز ہوگا نافیز نہیں ہوگا نافیز ہوگا جی تو یہاں پر جو ہے جانوروں کے بارے میں یہ قیاس ہوگا قیاس سے صحیح ہوگا ہے نا کہ آدمی کیا کرے گا ان زکاة کے جانوروں پر قیاس کرے گا جن کا ذکر نصوص میں کیا ہے موجود ہے ان جانوروں کو کیا سکرے گا جن کا ذکر نصوص میں موجود نہیں ہے ماز والغنم لا یعادی زکاة لان کاف لقولی ہے کیا ہے لقولی ہے اچھا کہاں پر دیکھنا ہے آپ فرس لائن میں لقولی صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ آپ کے پرنٹس ہی نہیں ہے کیا دوسری چیز ان نقدان نقدان دونوں نقد دونوں نقد کیا ہیں سونا چاندی آج بھی نقد ہوئی ہیں سونے چاندی کی ویلو ڈاؤن نہیں ہوتی ہے روپیا ڈاؤن ہو جائے گا ڈالر ڈاؤن ہو جائے گا یورو ڈاؤن ہو جائے گا ہے نا ریال ڈاؤن ہو جائے گا لیکن سونا چاندی کیونکہ ساری چیزوں کے قیمتیں انہی پر متعجن ہوتی ہیں منصر ہوتی ہیں سونے پر اور چاندی پر کسی لیے اس کو پہلے اسی لیے سکھے یہی دونوں چلتے تھے دینار اور درہم کیا کہا جاتا تھا دینار اور درہم دینار یعنی کیا سونے کا سکھا درہم یعنی چاندی کا سکھا دینار اور درہم کب تک چلتے رہیے ابھی تک چل رہیے تھے قریب تک ہمارے ہاں ہمارے ہاں بھی انگریزوں کے آخری دور حکومت سونے اور چاندی کے کچھ سکھے تھے جو چلتے تھے نہیں انگریزوں کے دور حکومت تک چلتے تھے ہم لوگوں نے خود دیکھا ہے انگریزوں کے آخری دور حکومت تکریباً جو ہے 40 کے آس پاس کا چھپا ہوا وہ چاندی کے سکھے رہتا تھا جو آٹھانے کا تھا یہ ایک روپے کا تھا اور وہ سکھے آج بھی بھیگتے ہیں تولے کی سکھے ایک تولہ کا ہوتا تھا مکمل ایک تولہ چاندی کی سکھے تو وہ بزرور کیا کرتے تھے وہ سکھے لے کے جاتے تھے ہے نا ایک روپے میں ڈھےڑ سارا سامان لے کے آیا کرتے تھے ہزارے دی بات ہے آج بھی اگر ایک تولہ چاندی آپ لے کے جائیں گے تو آپ کو کافی ساور مل جائے گا یہ کیونکہ چاندی کی ویلو ہے یہ تو یہاں پر جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک تولہ جو ہوتا تھا پہلے سونے کا چاندی کا سکھا جو چلا کرتے تھے اس کو دینار اور دیراہم کا کرتے تھے یا کہ پیلا سکھا اور سفید سکھا لوگ بولا کرتے تھے اس کو جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں نقدین یا نقدان یعنی دونوں قسم کے سکھے ہے نا وہوں مذاب والفیزہ مرات کیا سونے اور چاندی اور جو بھی ان کے قائم مقام ہوں من العملات یا من العملات الورقیہ کاغذی کرنسیوں میں سے کاغذی کرنسی آمانا چلتی ہیں ڈالر کاغذی میں آتا ہے ریال کاغذی میں آتا ہے کوئت کا دینار کاغذی میں آتا ہے ہے نا یورو کاغذی میں آتا ہے انڈین پریسہ کس میں آتا ہے کاغذ میں کاغذ ہے موڈی رات میں اعلان کرتا ہے آٹھ بجے کے بعد بند تو بند وہ کاغذ بن گیا ہو ختم کہانی ہے نا کاغذ کاغذ اسی لیے ہے کاغذ اسی لیے جاری کیا گیا ہے یہ یہ یہودیوں کی سادش ہے اسی لیے جاری کیا گیا ہے کہ ہم جب چاہیں تو ان کا کاروبار بند کر دیں کیونکہ یہ ہے کاغذ اصل میں وائلو صرف کیا ان کی سونے کتنے برابر چاندی کتنے برابر کی ورنہ حقیقت میں یہ ہے ہی نہیں اسی وائلو ہے بس قیمت ہے اور وائلو کیا ہوتی ہے کبھی کبھی ڈاؤن بھی ہو جاتی ہے کچھ وائلو نے دیکھتی ہے تو یہاں پر جو ہے کہتے ہیں کہ سونے چاندی کو حکم میں آئیں گے کون روپے پیسی سونے چاندی کی حکم میں آئیں گے کیوں کیونکہ اس کے قائم مقام ہے اس کی جگہ لیتے ہیں آپ کسی کو اگر ایک تولہ سونا دینا چاہتے ہیں آپ چاہے ایک تولہ سونا دیتے ہیں اس کو اور کہے نئی بھائی چونتیزار روپے تولہ سونا چلنا آج کل ہے نا ہم آپ کو چونتیزار روپے دیتے ہیں کوئی خوش ہو جائے گا کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے مدے سونا ہم پیسے کے جا کوئی سونا لے لیں گے اپنے مرضی کے ساتھ سے تو مان جاتا ہے نہیں مان جاتا ہے مانتا ہے آدمی سونے کو روپے جو بدلتا ہے روپے کو سونے جو بدلتا ہے یہ تو چلنا ہے آپ سونا دیں گے روپے ملے گا روپے دیں گے کم لے گا آپ کو سونا ملے گا چاندی ملے گا یہ ہوگا ہے نا تو یہ جو ہے کہتے ہیں اعضاء بن علیم اور جو لوگ سونا یا چاندی جمع کرتے ہیں سونا چاندی لوگ جمع کرتے ہیں نوٹیں بھی جمع کرتے ہیں ہے نا اس لئے ہمارے نوٹ وندی ہوتی ہے نوٹ لوگ جمع کرتے ہیں کیوں جمع کرتے ہیں کیونکہ سونا چاندی کیا ہے وہ قائم مقام ہے اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کو عذابِ علیم کی دردناک عذاب کی مشارت دے دو اللہ قصول صاحب نے اشارت فرمائے اسی حدیث کے ٹکڑا جیسے پہلے گزری ہے کوئی بھی سونے والا اور چاندی والا نہیں ہے جو اس کی زکاة نہیں دیتا ہے مگر قیامت کے دن اس کی تختیاں برائی جائیں گی آپ کی تختیاں اس کے لئے بنائی جائیں گی سوفیت لہو صفائیہ من نار آپ کی تختیاں اس کے لئے بنائی جائیں گی اور ان آپ کی تختیوں کو نعر جہنم میں تپایا جائے گا اور اس سے اس کے پہلو کو اور اس کی پیشانی کو کیا کیا جائے گا اس کی پیشانی کو اس سے جمبائی دونوں پہلووں کو داگا جائے گا اور اس کی پیٹ کو داگا جائے گا جب یہ تختیاں تھنڈی ہو جائیں گی پھر تپاکت پھر داگی جائیں گی ایک ایسا دن جس دن کی مقدار کتنی ہے پچاس ہزار سال کے برابر یہ روایت بھی کیا بولتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے حدیث نمبر ہے نو آٹھ ساتھ نائن ایٹ سیمن نو سو ست سی تیسرا مال جس میں زکاة واجب ہوتی ہے دو چیزیں لکھیں ہم نے جنہیں زکاة واجب ہوتی ہے پہلا مال کیا ہوا بہیمت الانام یعنی چوپائے دوسرا کیا ہوا نقدان سونے اور چاندھی جس کے قائم مقام ہے نا تیسرا کیا ہوگا اور اوزد تجارہ سامانے تجارت سامانے تجارت آدمی ٹھیک ہے چوپائے نہیں اس کے پاس اس کے پاس کیا بولتے ہیں سونے چاندھی نہیں ہے تو کیا کرتا ہے وہ اپنا معاش کسی چلاتا ہے تجارت کر کے اب تجارت ماشاءاللہ نفع بخش چھوٹی تجارت ہے چھوٹا منافع ہے بڑی تجارت کیا بڑا منافع ہے کہتے ہیں اور اوزد تجارت یا سامانے تجارت میں کیا شامل ہوگا ساری چیزیں جو بھائے اس شرعہ کے لئے تیار کی گئی ہیں آپ زمین بھی بیزتے ہیں تو وہ بھی شامل ہوگی گھر بیزتے ہیں تو وہ بھی شامل ہوگا بلدگیں بناتے ہیں تو وہ بھی شامل ہوگا گاریاں بیزتے ہیں وہ بھی شامل ہوگا جتنی بھی چیزیں ہیں آپ کھانے پینے کے سامان بیزتے ہیں کھیلنے کدھنے کے سامان بیزتے ہیں ضروریات زندگی بیشتے ہیں پانی بیشتے ہیں کچھ بھی بیشتے ہیں آپ سب کس میں آئے گا عرض تجارت میں ہے نا اس میں شامل جائیں لوگوں ہے نا لقولی تعالی یا ایوہ الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم جو بھی تم پاکزہ چیزیں کماتے ہو تجارت کے ذریعے ان میں سے کیا کرو اللہ نے کہا کہ اہل ایمان ان میں سے خرچ کرو ہے نا اکثر اہل علم قائل ہیں کہ اس آیت کریمہ میں من طیبات ما کسبتم سے جو اللہ نے حکم دیا ہے زکاة نکالنے کا اس سے مراد کیا ہے اروز تجارت یا سامانے تجارت سامانے تجارت ہے اہل علم کا اکثر کا قول یہی ہے جو تم کماتے ہو کماتے ہو ہاں جو تم کماتے ہو اس کے تم کمائی کرتے ہو چوتہ ہے الحبوب و اتثمار اس کو ہم کل لکھ سکتے ہیں غلے اور فل غلے اور فل اصل میں اب یہاں سے جو ہاری دو بحیثیں آ رہی ہیں دو قسم کی تین قسم جو بحیثیں تھیں جو جس میں زکاة واجب ہے تین قسم وہ جو زمین کے اوپر ہے موجود ہی اور دو قسم جو آ رہی ہیں ایک قسم سے یہ الخارج من الارض زمین سے نکلنے والی چیزیں پیدا ہونے والی چیزیں دو چیزیں ہیں اس میں پہلی چیز کیا ہے الحبوب و اتثمار گلے ہیں اور فل ہیں فرور سے ہیں اور دوسری چیز کیا ہے المعادن و الرقاز معادن کانے کان سے کان یعنی زمین کھوٹ کر کے کوئی چیز دریافت کی جائے آپ کو گیس ملی پیٹرول ملا ڈیزل ملا ہے نا کبھی زمین آپ نے کھو دی تو آپ کو سونا ملا چاندی ملی دھانتے ملی کچھ اور چیز ملی جو بھی ملا قیمتی پتھر آتا لگ گئے جو بھی چیزیں ہوئیں ہمارے بیہار میں کوئلہ لگ گیا ہے نا تو جو بھی چیزیں ملی یہ کیا ہے معادن ہے کان اس کو بولتے ہیں اس کو لوگ کیا بولتے ہیں مائنس مائنس جو ہیں کانے جو ہوتی ہیں ہے نا لوہی کی کانے بھی ہوتی ہیں سونے کی کانے بھی ہوتی ہیں دیگر ہوتی ہیں یہ مائنس جو ہیں یہ ان سے جو بھی چیزیں نکلیں گی اگر وہ ذاتی ہیں تو کیا کرنا بڑھے گا ہم کو زکاة دینی پڑھیں گی حکومت کی ہے تو حکومت اپنے مسئلہت کے ساتھ سے جا چاہے گی کیا کرے گا اس کو خرچ کرے گی تو یہ چیزیں اور دوسری چیز کیا ہوتی ہے جو زمین سے نکل ملتی ہے دفینہ ہم نے کسی کا گھر لیا پرانا گھر ہندر تھا ہے نا ٹکے کے سامنے لے لیا ہم نے اس کے بعد میں نے کہا اس کو کھوڑنا ہے پلر کے لیے کھوڑ رہتے ہیں بڑی مٹکی ملی سونے سے بڑی ہوئی ہے ہے نا پیلے سکھ کے نکل کئی کلو سونا ہے بیچارے دفن کر کے چلے گئے استعمال نصیم نہیں تھا تو اس میں بھی کیا کرنے پڑے گی زکاة دینی پڑے گی کتنے زکاة ہوگی بہت سبھی آگے آئے گی ہے نا اب ہم دیکھیں گے حبوب سمار چوتھی قسم جو ہے ہم نے کہا چوتھی اور پانچی اور دونوں قسم زمین سے نکلنے والی ہے حبوب اور سمار غلے اور فل حبوب کسے کہا جاتا ہے ہر وہ غلے جو زمین سے نکلتے ہیں جن کی زخیرہ اندوزی کی جا سکتی ہے جن کو بطور روزی استعمال کیا جا سکتا ہے وہ غلے مراد ہیں شرطیں دیکھئے گا حب کیسا ہونا چاہیے مدخر ہونا چاہیے مدخر یعنی اس کی زخیرہ اندوزی آپ کر سکیں چھ مہینہ سال دو سال ٹک سکے وہ آپ کے گھر میں اگر آپ آلو نکالتے ہیں چھ مہینہ ٹکتا ہے گاجہ رو مولی نکالتے ہیں دو تین دن کے بعد کیا ہوتا ہو اپنی ایسیت خراب کر دیتا ہے ہے نا گلوں میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں آپ ہری مرچی نکالتے ہیں تو کیا ہوتی ہوتی ہو سڑ جاتی ہیں آپ سرخ مرچی نکالتے ہیں تو کیا ہوتا ہو وہ باقی رہتی ہیں ہے نا سکھا کر کے گھر میں رکھ سکتے ہیں ایسے ہی آپ کچھ ہلدے نکال کے بیجنا چاہتے ہیں تو چند دن میں خراب جاتی ہے آپ ہلدے کو نکال کے پروسس سے گزار کر سکھا کر کے بیجتے ہیں تو سالوں سال کیا ہوتی ہو قائم رہتی ہے تو یہاں پر کیا کہتے ہیں حکوم سے مرات یہاں پر کیا ہے وہ خلے جو زخیرہ اندوزی جن کی کیجا سکے جو روزی ہوں ہماری یہ ایسا نہ ہو کہ بویا جاتا ہو لیکن وہ بطور روزی استعمال نہ ہوتا ہو چاہے وہ جو ہو چاہے گہوں ہو چاہے اس کے علاوہ ہو ہمارے ہاں جوار ہو باجرہ ہو مکہ ہو کچھ بھی چیز ہو ہے نا سویابین ہو فلاؤں ہو ڈکاوس ہو اس میں اور فلوں میں کونسا صرف خجور اور کشمس صرف یا یہ کہ وہ فل جن کی زخیرہ اندوزی بعد میں ممکن ہو آپ کہیں گے بادام آ سکتا اس میں آخروٹ آ سکتا ہے اس میں اس میں کیا بولتے ہیں چل غوزی آ سکتے ہیں اس میں جو ہے کاجو آ سکتا ہے اور دیکھا چیز آ سکتی ہیں یہ حبوب ہیں اس ایمار ہیں لیکن اگر ان کو زخیرہ اندوزی کے قابل بنا دیا گیا اس وقت توڑا گیا کہ کیا ہو جاتا ہے یہ زخیرہ اندوزی بھی ہوتی ہے اور روزی کا ذریعہ بھی ہیں روزی کا کیا یہ ذریعہ بھی ہیں لقولی تاریل ممہ اخرجنا لکم من الارض اور ان چیزوں میں سے بھی زکاة دو جو ہم نے تمہارے لئے زمینوں سے نکالا ہے پیدا کیا ہے اور اللہ نے کہا کہا وَآتُ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِ کھیتی کاٹنے کے دن اس کا حق دے دو کھیتی کوئی ہولانے 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 اس کا کیا ہے جب جب غلے نکلیں گے کھیت سے تب تب کیا ہوگی ان میں زکاة ہوگی آپ سال میں چار فصل ہوگا آتے ہیں تو چار مرتبہ زکاة ہوگی تین مرتبہ ہوگا تو تین مرتبہ دو مرتبہ ہوگا تو دو مرتبہ وَقَوْلُهُ اور اللہ کا سول نے کیا کہا فِي مَا سَقَتِ السَّمَاؤُ وَالْعُيُونَ جن کھیتیوں کو سہراب کیا ہو بادل نے یا چشموں نے قدرتی پانی جو نکل ہے زمین سے او کانا اثریا یا وہ خود زمین تری والی ہو تر زمین ہو بعض زمینیں ہوتی ہیں سال پر مہتری رہتی ہیں آپ کچھ بھی بودی یہ ہو جاتا ہو سچائی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے نشبی زمین ہوتی ہے وَفِي مَا سُقِّيَ بِالنَّزْحِ یا کہ جنہیں اے الْعُشْرُ جو اثری ہے یعنی جو اس کو آسمان کے پانی سے چشموں کے پانی سے یا خود زمین تر تھی اس سے کھیتی ہوئی تو الْعُشْرُ دینے پڑے گا اُشْرِ یعنی دسویں حصہ دسویں حصہ کتنا ہو جائے گا ایک کنٹل میں دس کلو ایک کنٹل میں دس کلو دس میں سے ایک دس میں سے ایک حصہ پوچھ لو دس میں سے ایک حصہ وَفِي مَا سُقِّيَ بِالنَّزْحِ نَزْحَيَنزْو نَزْحَيْنزْ کھیج کر لانا جن کو پانی کھیج کر لائے گیا ہے جن کیلئے پانی کھیج کر لائے گیا ہے چاہے وہ جانوروں پر لات کے لائے گیا ہو چاہے بورنگ کے ذریعے لائے گیا ہو چاہے بجلی کے ذریعے سفلائی کیا جا رہا ہو موٹر کے بل دیا جا رہا ہو ہے نا چاہے وہ کابلتے ہیں آپ انجن لگا جو بھی کر رہے ہو یا یہ کہ آپ محنت کر کے پانی نالیوں میں ڈالتے ہیں اور وہ پانی آتا کھیج تک پہنچتا ہے محنت کرتے ہیں آپ یہ کہ نز کا جاتا ہے نز یعنی کھیجا گیا ہو تو اس میں کتنا ہوگا نصفل اوش یعنی 5% کتنا نصفے اوش ایک بٹے دس کا آدھا ون فیفت ہو جائے گا 20 کا ایک حصہ اس کو کہیں گے بیسوہ حصہ دسوہ حصہ کا آدھا بیسوہ حصہ یہ سو میں سے اگر کتنا دے رہے تھے ہم جو ہے 10% اب کتا دے پڑے گا 5% دے پڑے گا 5% یہ تو گویا کھیتیوں میں زکاة کتنی ہے ہمارے ہاں 10% یا 5% 10% کب جب سب فیری میں سچاہی ہوئی ہو تم اور اگر مہنے سے سچاہی ہوئی ہے تو اللہ نے 5 کم کر دیا تمہاری مزدوری زکاة میں سے اللہ نے منفی کر دی کہ آپ 5% دو ہے نا اس کے بعد پانچویں چیز ہے ہمارے ہاں دیکھیں کتنے کتنے زکاة ہوگی بہت انشاءاللہ آگے آئے گی ہم سب یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کن کن چیزوں میں زکاة ہے ہے نا پانچویں چیز جس میں زکاة ہے المعادن وررکاز میں نے کہا مہادن مائنس کان رکاز یعنی دفینے دفینے کا حقریزم کیا کہہ جاتا ہے ٹریزر ہاں ٹریزر دفینہ ہاں تو مآدن کہا جاتا ہے ہر وہ چیز جو زمین سے نکلے جو زمین میں پیدا ہوتی ہو بگیر اس میں رکھے ہوئے کسی آدمی کے رکھے ہوئے جس کی کوئی قیمت ہو اگر رکھا ہوئے تو دفینہ ہو زمین سے نکل لئی ہے زمین میں اللہ نے پیدا کیا اس کو تب وہ تو کیا کہلائے گا وہ وہ مآدن کہلائے گا وہ کان کہلائے گا کیونکہ زمین سے نکل لئی ہے قیمتی پتھر نکل لئے جوائرات نکل لئے مادنیات نکل لئے گیسز نکل لئے جو بھی نکل لائے ہے نا تو یہ مآدن ہے کان ہے گویا اس کا ممبا کیا ہے کسی نے رکھا نہیں ہے اللہ نے زمین کے اندر بنایا ان کو تاکہ لوگ اس کو نکالیں فائدہ اٹھائیں کہتے ہیں جیسے سونا ہے چاندی ہے تامہ ہے اور اس کے علاوہ نوحاس کہا جاتا تامے کو اور ہمارے ہاں آج کل گیسز ہیں پیٹرولیوم کے سارے کیا بلدہ چیزیں وہ سے نکلتی ہیں یہ کوئلہ نکلتا ہمارے ہاں یہ لوہیں نکلتے ہیں ساری چیزیں ہیں اور رکاز اور رکاز کیا دفینہ کیا ہے جاہلیت کے دفن کردہ چیزوں میں سے جو بھی زمین میں رکھی گئی ہو وہ کیا کہلاتی ہے اس کو رکاز کہا جاتا ہے جاہلیت کے دفن مراد کیا یعنی ہم سے پہلے لوگوں نے جو بھی رکھ دیا ہو جاہلیت سے مراد وہ زمانہ یا وہ لوگ رکھے ہو جن کو ہم نہیں جانتے ہوں اگر ہم جانتے ہوتے تو پڑھا نہیں دیتا ہو کیا کرتے ہیں ان کو کھوتی نکال لیتے جو چھوڑے گئے کیا تو مراد کیا ہمیں نہیں پتا کس نے رکھا ہے تو گویا نامعلوم لوگوں نے کیا کہ وہ پہلے اس کو دفن کیا تھا وہ اللہ نے اس کو پیدا نہیں کیا زمین کے اندر کیا ہے وہ تھا زمین کے اوپر چل پھر رہا تھا سکھے تھے لوگوں نے میٹکے میں بندل کے کہاں ڈال دیا اس کو میٹکے اندر یہ سوچ کے ڈالا کہ جب ضرورت پڑھے گئے تو کھوت کے نکال لیں گے لیکن وہ نکل گئے نکال نہیں پائے بچوں کو نہیں بتایا تھا نتیجہ کیا ہوتا وہ وہ اگر کسی کے ہاتھ لگا تو لگا نہیں تو اللہ کا مال اللہ کی زمین میں محفوظ ہے جس کے ہاتھ میں لگے گا لگے گا کہتے ہیں دلیل وجوب الزکاة في المعادن والرکاز اموم قوله تعالی کہتے ہیں کانوں کے اور خزانوں کے دفینوں کے زکاة کے وجوب کے دلیل تم خرج کرو ان پاکیزہ چیزوں کو جو تم کماتے ہو اور ان چیزوں میں سے بھی خرج کرو جو ہم تمہارے لئے زمین سے کیا کرتے ہیں نکالتے ہیں اس کا اموم مطلب زمین سے نکالنا ایک تو غلے وغیرہ بھی ہے اور دوسرا مطلب کیا ہے زمین کے اندر سے اللہ تعالی نکالتا ہے چاہے وہ رکاز ہو چاہے کیا ہو وہ دفائن ہو امام قرطبی رحم اللہ کہتے ہیں اس کی تفسیر میں یعنی پودے بھی شامل ہیں جس سے غلے نکالتے ہیں اور زمین کے اندرون سے نکالنے والے کیا بولتے ہیں خزانے بھی شامل ہیں کیا بولتے ہیں کانوں کی شکل میں ہو چاہے دفینوں کی شکل میں ہو کان کی شکل میں ہو چاہے دفینے کی شکل میں ہو وَلِقَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَفِرْرَكَازِ الْخُمْسُ زکاة رکاز میں دفینے میں کتنی ہوگی پانچ پرسنٹ نہیں پانچوہ حصہ بیس پرسنٹ وَعَجْمَاتِ الْأُمَّةُ عَلَى وَجُوبِ الزکاةِ فِي الْمَآدِن اور امت نے بھی اجمع کیا ہے کہ معادل میں بھی کیا ہے زکاة فرض ہے تو یہ پانچ چیزیں تھیں جن کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ ان پانچ چیزوں میں زکاة کیا ہوتی ہے واجب ہوتی ہے چھتا مسئلہ رہے گا کہ زکاة دینے میں حکمت کیا ہے اور کن لوگوں پر زکاة واجب ہوتی ہے اور زکاة کی قسمیں کیا ہیں اور آٹھوہ مسئلہ رہے گا قرض کی زکاة کی کیا صورت ہے انشاءاللہ اس کو ہم لوگ جو ہے اگلے درس میں لیں گے وباللہ توفیق وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعلاہ علیہ وسلم موسیقی موسیقی